سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل ارقداتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم پکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ النساء رکو نمبر انیس آیت نمبر وان ٹوئنٹی سیول وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمْ فِي هِنَّا لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکامات جو ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالج کے بنا پر تم خود ان سے لکا کر لینا چاہتے ہو یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں اور وہ احکامات جو ان بچوں کے بارے متعلق کے بارے میں ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جب حیلائی تم کروگے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے گی جب کسی عورت اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رکی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر میہ بی بی کچھ حقوق کی کمی بیشی میں آپس پر صلح کر لیں کیوں وصل خیر صلح ہی بہتر نفس تنگ دلی کی طرف ذرا جلدی مائل ہوتے ہیں لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور تقوی یعنی خدا ترسی سے کام لو تو یقیناً اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر خواتین کو اپنے گھر کی آبادی اور خوش رکھنے کا ایک طریقہ چھوٹا سنلوس کا بتایا اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک خاتون ایک بی بی کو اس بات کا امکان ہو یا یہ حالات دو چار ہو جائیں کہ اس کا شہر اس سے بدسلوکی بد اخلاقی یا بے رخی بھرتنے لگے بے رخی کا مطلب یعنی اس کا کوئی حق کی ادائیگی میں کمی کرے شہر اگر حقوق کی ادائیگی میں سے کچھ حقوق میں سے کچھ حق نہ دے تو بی بی کیا کرے کیا وہ کسی انجیو کے پاس جائے یا اپنے گھر میں چیخ جھنگاڑا مچائے اپنے گریبان نوچے لڑے جھگڑے اور اپنے حقوق جو ہیں اس کو چھینے نہیں ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ مسلمان گھرانہ کوئی جنگ کا میدان کوئی کشتی کا اکھاڑا نہیں ہے یہاں پہ حقوق و فرائز کی جنگ کا تصور موجود نہیں ہے شریعت بہت خوبصورتی کے ساتھ حکمت کے ساتھ توصل خخیر کا نسکہ سکھا کر اس خاتون کو کیا بتا رہی ہے کہ سبر کرو تحمل کرو اور درگزر کر کے اس کے اس حقوق کی ادائیگی کی کمی کو معاف کر کے درگزر کر کے اگنور کرو ریکنسائل کر لو کامپرمائز کر لو گیون کر دو چھوڑ دو اس کے اس رویے کو اور اگر وہ چھینہ چھپٹی کرو گی تو کہیں معاملہ اگر طلاق تک پہنچ گیا تو کچھ حق لیتے لیتے سارے حقوقی سے تو محروم نہ ہو جانا کچھ حق لیتے لیتے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس چھت سے تو محروم نہ کر لینا تو اس حکمت میں سکھایا گیا کہ درگزر ریکنسائلیشن اور کامپرمائز کر کے گیون کر کے اس حقوق کی کمی کو ابزاب کرو اور صلح کا طریقہ اختیار کرو بی بیوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں پیچھے ہمیں شروع میں جہاں تحدیدِ ازواج کا تذکرہ چار ازواج کے ساتھ مکہ کا تذکرہ کیا گیا تھا وہاں اس کو مشروط کیا گیا تھا اللہ تعدلو فواحدتن کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے ایک کا تصور وہاں پر بات ہوئی تھی اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک شہر جب ایک سے زائد بیوی کرتا ہے تو اس کا شریعت نے پاون کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں مکمل عدل اس کے وقت کی ڈسٹیبیوشن اس کی باری اس کے نان نف کے اخراجات اس کے لباس کھانے پینے گھر کا میار اس کے بچوں کی تعلیم اس کا گھومانا پھرانا تمام معاملات میں مکمل ایکوالٹی اور عدل کوکا لیکن یہاں پر جب یہ معاملہ آیا تو صحابہ اکرام آپ پہلے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ حساس تھے اور اپنے دلی رجحان کی وجہ سے کچھ قلق اور پریشانی ہونے لگی تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ بیسے مکمل مکمل اتدال کرنے عدل کرنے کا تم طریقہ اختیار ہی نہیں کر سکتے تو لچک دے دی گئی قلبی رجحان یا دلی رجحان کے خوالے سے تمہارے لیے عدل ممکن نہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک فطری سی بات ہے ماں کو بھی بسوقات اپنے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اور اس کے طرف پھر کلمی رجحان ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دو بیویوں میں سے ایک انتہائی بدتمیز اور بداخلاق سی ہے اور ایک بہت خوش اخلاق ہے ایک بہت ہی صابر ایک بہت ہی بسبری سی ایک بہت ہی شکر کرنے والی اور بہت ہی نشکری اور چڑ چڑی سی ایک ہی وہ توفہ لاتا ہے ایک ہی جیسا لاتا ہے اور ایک جوانا وہ پٹک کے پھینکتی یہ کوئی رنگ ہے یہ کوئی کپڑا ہے میں تو کبھی مو بھی نہیں لگایا ایسے کو اور دوسری دوسری قدردانی کر رہی ہے شکر کرتی چلی جا رہی ہے بچھی چلی جا رہی ہے طرف کرتے چلی جا رہی ہے تو جب ان بیویوں کے رویے میں اتنا فرق ہو گا تو اس شہر کے جھکاؤ اس کے ذینی اور اس کے قلبی میلان میں عدل رکھنا مشکل ہے تو صرف اور صرف اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنی دل کی حالت پر تم باہر کیف معاملہ جو ہے عدل کا نہیں کر سکتے لیکن دنیاوی معاملات میں مکمل عدل کرنا اور دل کے معاملے میں بھی اگر تمہارا جھکاؤ ایک کی طرف ہو بھی جائے فطری معاملے میں آ کے تو پھر بھی کیا کرنا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جانا کو دوسری کو بلکل ہی لٹکتا ہوا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ سے ڈڑتے رہو گے تو وہ چشم پوشی کرنا رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدر سے ہر ایک کو دوسرے سے دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا اللہ کا دامن بہت کشادہ وہ دانو اور بینہ ہے یعنی گھر کو آباد رکھنے کی پوری ہی کوشش کی گئی ہر ہی نسطہ ہر ہی طریقہ سے کھایا گیا لیکن بہت دفعہ کیا ہے کہ آپس میں نبھاؤ ممکن ہی نہیں ہوتا اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں اکٹھا رہنا زیادہ نقصان دے اور ضرر رساں ہیں تو پھر ایسی خالت میں جب طلاق انڈسپینسبل ہو جائیں انیفیٹیبل ہو جائیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر تسلی اللہ دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں اصل خالق رازق وہ ہے اللہ تم ایک دوسرے سے گانی کر دے گا آسمان اور زمینوں میں ہے جو ہے وہ سب اس کا ہے تم میں سے پہلے جن کو کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تمہیں بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈڑتے ہوئے تقوی سے کام لو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان اور زمین کی سارے چیزوں کا مالک اللہ ہے وہ بینیاز خط داریف کا مستقق ہے ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جا آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اور کانٹ سازی کیلئے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص محض ثواب دنیا کا تعلیم ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اور وہ سمی و بصیر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو کونو قوامین بالقست شہداء اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو انصاف کے علم بردار اور خدا واسدے کے گواب بنو کب تک اگرچہ اس انصاف اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات میں خود تمہاری اپنی ذات یا تمہاری والدین اور تمہاری رشتداروں ہی پر کیوں نہ پڑتی عدل کا حکم دیا جا رہا ہے اور عدل کہا جا رہا ہے کہ اس حد تک عدل کرو چاہے اس کا نقصان تمہیں تمہارے عزیزوں رشتداروں تمہارے بھائی بندوں تمہارے بہت ہی انٹیمیٹ لوگوں کو بھی تمہارے عدل کا نقصان ہو تو بھی عدل کا طریقہ اختیار کرو عدل کا مطلب ہے انصاف برابری اور توازن قائم کرنا اور حق تلفی سے بچنا عدل وہ طریقہ وہ وہ نظام کو قائم رکھنے کا وہ طریقہ کہ جس کی وجہ سے ہر نظام ہر تلزیم ہر ادارے ہر سطح پر فتنہ اور فساد کے روک تھام کا معاملہ کوئی ادارہ کوئی گھر آنا کوئی معاشرہ کوئی ریاست جس کے اندر انصاف نہیں وہاں پر امن نہیں عدل کا اور امن کا چولی دامن کا ساتھ ہے فتنہ فساد ضرور رونما ہوتا ہے جس سطح پر انصاف اور عدل اٹھ جائے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کے لئے وہ جو کہا گیا نا کہ عدل ہے فاتر خستی کا عدل ہے فاتر خستی کا عزل سے دستور تو اللہ سبحانہ تعالی عادل ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس پورے نظام کائنات کو ووزع المیزان ایک انتہائی عادلانہ نظام کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ برپا کر کے انصاف ہی کے ساتھ چلاتا ہے اور اللہ نے سور الرحمن میں جہاں اس میزان کا تذکرہ کیا وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ تم میرے اس کائنات کے نظام میں عدل کو ڈسٹرپ اور ڈسٹرپٹ نہ کر اللہ عادل ہے عدل کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے عادل ہونے ہی کا تو تقاضہ ہے اس عدل ہی کا تو تقاضہ ہے کہ اس نے قیامت کو برپا کرنے کا احتمام کرنا ہے بہت سے مظلوموں بہت سے حق داروں کو ان کے حق دلوانے کیلئے تو عادل رب نے یہ قیامت کا احتمام وہ جو کہاں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری عمت کا فقیر کون ہوگا تو یہ عدل ہی تو ہے وہ شخص جو ڈھیر سی نیکیاں کر کے لائے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی مظلوموں کو دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوں گی تو وہ عادل گناہوں مظلوموں کے ظالموں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دے گا یہ قیامت قیامت کا دن اس کو برپا کرنا ہی اس کے عادل ہونے کا اصل اظہار ہے جب وہ ہیں عادل تو کیا اس سے اس کا عادل مانگنا چاہیے یاد رکھئے اس سے عادل نہیں اس کا کرم مانگنا ہے وہ پنجابی کا سلطان بہو کا شہر ہے نا عادل کریں تے تھر تھر کمبن اوچیاں شانہ والے ہو کرم کریں تے بخش جاون میں جیوی مو کالے ہو اللہ سے عادل نہیں اس کا کرم مانگا کریں عادل کیا تو شاید کوئی نہ بچے گا اور کرم کیا تو وہ سب کو اپنے کرم سے نواز کے بخش دے گا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ اللہ کی رحمت اور کرم جن کے شامل حال ہو جائے اللہ بھی عادل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادل کرنے والے حیاتِ طیبہ میں اتنے واقعات ابھی کل ہی ہم نے واقعہ پڑھا کہ ایک مسلمان تھا وہ کلمہ گو تھا جس نے جس نے جھوٹا الزام لگایا تو اور وہ دوسرا یہودی تھا لیکن آپ نے حد کس پر جاری کی تھی جب حق پتا چلا تھا آپ نے انصاف سے خد مسلمان پر جاری کر کے یہودی کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح پتا چلتا ہے کہ ایک اور ایک اور مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ پانی کے معاملے میں تنازہ تھا اور حق پر کون تھا یہودی حق پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی جو اتنے کٹر دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کرنے والے زہر کی کوشش کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم انصاف کے اس حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا تھا اور وہ واقعہ بھی آتا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو حد کے جاری کرنے سے پہلے آپ کے پاس سفارش آئی اور سفارش اس مخدونی خاندان کو چھڑوانے کی سفارش کس سے کروائی گئی تھی حضرت زید بن حارس کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید جن کو کیا لقب دیا گیا حب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیٹے کا لقب دیا گیا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروائی گئی تھی اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا اور آپ کھڑے ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو آپ نے اوپر والے طبقے کی اوپر تو خدیں جاری نہیں کرتے تھے اپنے نجلے طبقے کی اوپر نانسافی کر کے خدیں جاری کرتے تھے اور پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرکا کرتی تو میں خکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا امت کو تعقید کر دی کہ انساف سے جاری کردہ ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے بھی زیادہ مفید ہے اور یہی آپ کی تعقید اور یہی آپ کی سنت اور یہی قرآن کی تعلیمات کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام قلپہ راشدین کے اندر عدل کے پیمانے نظر آتے عدل فاروقی مشہور ہے کی نہیں حضرت عمر کا عدل کوئی ایک واقعہ اتنے دھیر سے واقعات آپ کی عدل کی ہیں حضرت عمر کا وہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت عمر کے بیٹے کو خلیفت المسلمین ہے تنی بڑی روم و ایران تک ریاست پھیلتی ہے اور خلیفت المسلمین کے بیٹے کو شراب نوشی کے جرم میں پکڑا جاتا ہے مقدمہ چلتا ہے قاضی خلیفت المسلمین کے بیٹے پر کوڑے اور درے لگانے کی خد جاری کرتا ہے یہ سزا تجویز کی جاتی ہے دستور کے مطابق خلیفت المسلمین چونکہ باپ ہیں وہ بھی اس جگہ پہ موجود ہیں دستور کے مطابق جو شخص جو قاضی کسی سزا کو جاری کرتا تھا کوڑوں کا آغاز وہ قاضی ہی کیا کرتا تھا یہی دستور تھا خلیفت المسلمین بھی ہیں بیٹے کو لٹایا گیا ہے قاضی کوڑے مار رہا ہے لیکن دل میں ایک رحم کا جذبہ اور ایک خیال ہے کہ خلیفہ کا بیٹا ہے خلیفہ موجود ہیں اور حضرت عمر نے محسوس کیا کہ کوڑے مارنے والا قاضی کوڑے مارنے میں کچھ نرمی برت رہا ہے حضرت عمر اٹھتے ہیں اس قاضی کے ہاتھ سے کوڑا لے لیتے ہیں حضرت عمر اٹھتے ہیں اس قاضی کے ہاتھ سے وہ کوڑا چھین کر اپنے بیٹے کی پیٹ پر خود کوڑے برساتے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ جب اللہ کے خضور خاضر ہوگا تو میرے رب کو میری گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے خدیں جاری کرتا تھا میرے رب کے خضور میری گواہی دینا کہ میرا باپ انصاف سے خدیں جاری کرتا تھا اللہ ہمیں یہ عادل حکمران اب پھر لوٹا دے اللہ ہمیں ایسے حکمران ایسے چیف جسٹسز ایسا عدل کا نظام قائم کرنے والے حکمران پھر لوٹا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی عدل کرنے والے کیونکہ قرآن نے ایک جگہ نہیں قرآن نے بارخا اس چیز کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر عدل کا حکم دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اپنے عمر اور نواہی بتائیں ہیں وہاں حکم آتا ہے یعنی اللہ کا جو عمر اور کیٹیگوریکل ڈو ہے اس میں پہلا ڈو کیا ہے کہ عدل کرو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں قل عمر ربی بالقسط تم کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاری قرآن تم کہہ دو کہ میرے رب نے عمر کیا دیا ہے حکم کیا دیا ہے کہ انصاف کرو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا کیا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تم کیا کرنا تم عدل کی بات کرنا اللہ نے نائنصافی کو حرام کر دیا اپنے رشتداروں کے معاملے میں بھی جب بات کرو جب مو کھولو تو عدل کرنا اللہ نے رشتداروں کے معاملے بھی نائنصافی کو حرام کر دیا اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا اعدلو عدل کرو وہوہ اکرب لتقوی یہ تقوی اور خدا خوفی کے زیادہ قریب ہے کہ تم عدل کرو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں عدل اور انصاف کے نمونوں کو قائم کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور عدل کرنا ہے کہاں کہاں پر ہر سطح پر عدل کا حکم ہے اگر ہم ملکی اور حکومتی سطح پر دیکھیں عدلیہ کی سطح پر بھی عدل کرنا ہے حدیث کے الفاظ دور آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب صورت سوا نیزے پر ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا تو سات خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ٹپ آف تی لسٹ کون ہے عدل ہو کمران حکومتی سطح پر عدلیہ کی سطح پر عدل کرنا لازم ہے عدل سے جاری کیوئی ایک حد چالیس دن کی مسلسل بارش سے زیادہ مفید ہے حدیث نے بتا دیا اور یاد رکھئے گا جس مملکت کے جس ملک کے اندر عدل کے ساتھ چوروں کو ڈاکوں کو زانیوں کو سزا دی جائے گی راشیوں کو سزا دی جائے گی بیمانی دھوکہ فراڈ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی اس معاشرے کے اندر ہر بہران ہر فتنہ فساد ختم ہو کے امن قائم ہو جائے عدلیہ کے بعد معاشرتی سطح کے اوپر عدل کرنا ضروری معاشرے کے ہر شعبے ہر ڈپارٹمنٹ میں عدل ضروری ہے سکولوں کالجوں میں داخلے عدل اور میریڈ کی بنیاد پر ہوں جابز نوکریاں پوسٹس ساری عدل کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر دی جائیں ترقیاں پرموشنز نوکری ملازمتوں کا بڑھنا پوسٹنگز جابز کی اپوائنٹمنٹس یہ ساب کی ساب اگر معاشرے میں عدل اور انصاف کی بنیاد پر ہونے لگیں تو آج جو ہمارے معاشرے میں نالائک اور جاہل لوگ پوسٹ اپوزیشنز پر پہنچ جاتے ہیں اور پڑے لکھے ماسٹرز اور کتنی کتنی کوالفیکیشنز بارے لوگ آج بغیر نوکری کے پھر رہے ہیں اور پھر وہ معاشرے کے ڈلیکوینٹس اور نشے کے اندر اور بہت سے کاموں کے اندر ملوث ہیں یہ یہ نائنصافی ہی تو ہے معاشرے کی ایک عدم عدم اتمنان اور پھر ایک عجیب ڈلیکوینسی ہے جو معاشرے میں نکلتی ہے جب معاشرے کے اندر عدل ختم ہو جاتے اور صرف یہی نہیں یہ گھر گھر بھی عدل کا نظام قائم کریں گے تو معاشرے کے اندر اور حکومتی سطح پر عدل آئے گا مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر ہر طریقے سے عدل قائم کرنا ہے ہم مائیں بنیں گی بہنیں بنیں گی بیٹیاں بنیں گی ہر طریقے سے عدل قائم کرنا ہے ہم ساسیں بنیں بہویں بنیں ہر رشتے میں عدل کا نمونہ قائم کرنا ہے بحصیت ماں ہمیں اپنی بیٹی اور بیٹے کے درمیان عدل کرنا ہے عدیس بتاتی ہے نا کہ وہ شخص جو دو بیٹے اور بیٹیوں سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے درمیان نائنصافی نہیں کی بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دی ان کو پڑھانا ان کو لکھانا ان کو کھلانا ان کو پلانا ان کے ساتھ محبت وہ سارے کے سارے معاملات میں بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان عدل کرنا اپنی بیٹی اور اپنی بہو کے معاملے میں عدل کرنا جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں جتنا خواہش ہے کہ وہ میرے گھر آئے اس کی اولادیں میرے گھر آئیں وہ ہی اپنی بہو کے لیے پسند کرنا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہی اپنے داماد کے لیے پسند کرتا ہے میرا عدب کریں میرا معاون بنے تو اپنے بیٹے کو بھی ان کی ملاقات ان کی خدمت اور ان کی معاونت کرنے کے لیے پسند کیجئے اس پر دل تنگ نہیں کرنا یہ نائنصافی ہے اسی طرح بیٹے اور بہو کے درمیان عدل کرنا ہے بہت سے معاملات میں بہت سے معاملات میں اگر بیٹے کی غلطی ہے اور بہو کی غلطی نہیں ہے تو پھر عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے کیوں نہ آئے اگر میرا بیٹا غلط ہے اور میری بہو درست ہے تو میں عدل کا تقاضی یہ ہے کہ پھر میں اپنے بیٹے کی معاونت نہیں میں اپنی بہو کی معاونت کروں گی اگر میری بیٹی اور میرے داماد میں قصور میری بیٹی کا ہے تو میں بیٹی کو سپورٹ صرف اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ میری بیٹی ہے میرا داماد اگر حق پہ ہے تو عدل کا تقاضی یہ ہے کہ میں بیٹی کو سرزنش کر کے اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کروں اتنا عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں تو اتنا زیادہ عدل آپ دیکھیں بیٹی اور داماد کے درمیان اتنا عدل ہے کہ یہ عدل اور یہ آپ کی محبت میں بھی برابری ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں کہ فاطمہ یہ عدل ہے جس کی وجہ سے یہ جملہ حضرت علی کے سوال ان کے ذہن میں آیا بنا آج ہے کوئی جو اتنا عدل کرتا ہم سب اپنا محاسپہ تو کریں کیا میری بہو اور کیا میرا داماد مجھ سے آ کے کبھی پوچھے یہ ایسا سوال یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ اور آپ جو اتنے عدل کرنے والے ہیں آپ نے جواب بھی بہت ہی پیارا دیا آپ نے فرمایا فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو یہ ہے وہ عدل کا تقاضہ اور پھر ہر سطح پر عدل اپنی اولادوں میں ورست کے معاملات میں آتر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی ایک صحابی ان کا نام نومان بن بشیر بتایا جاتا ہے نومان بن بشیر کا بیٹا حارسہ بن نومان رضی اللہ عنہ یہ ماں باپ کی بہت ہی فرما بردار تھے اسے میں نے آپ کو یہ قصے بھی سنائے تھے نومان بن بشیر کے دل میں یہ خواہش آئی کہ ہمارا یہ بیٹا بہت ہی فرما بردار ہے تو ہم اس کو اپنے مال میں سے میں اس کو اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کچھ زائد دے دوں ایک علام دے دوں کچھ مال دے دوں اپنی زندگی میں بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ نہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کرو گے وہ یا شہر اپنی اس اپنے توفے اور خدیئے جو وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوا ہے ہمیں ظلم کا گواہ نہیں بنتا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا وراثت کے معاملات میں ہبا کے معاملات میں مکمل عدل قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق بہن بھائیوں میں غمزائیوں میں ماتحتوں میں ملازموں میں اپنے میکے اور سسرال میں عدل اللہ ہمیں اس توازن کو قائم رکھے اپنے گھروں کو خوشیوں کا گہوارا اور اپنی خوشیوں اور امن کی زمانت حاصل کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اللہ نے فرمایا کہ اس عدل میں فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب یعنی اگر غریب ہے اور انصاف میں تمہیں لگے ہائے بچارہ یہ تو پہلے ہی بڑا غریب ہے میں اور سزا دے تم گن نہیں اگر مالدار ہے آئے ہائے یہ تو بڑا مالدار ہے یہ تو بڑی سپورٹ والے اس کی دھونس میں آکے یا اس کے ترس میں آکے تم ان کی خیرخائی نہیں کرو گے لہٰذا اپنی خواہش ہے نفس کی پہروی میں عدل سے باز نہ رہو اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہیں اور سچائی سے پہلو بچائیں تو جان رکھو جو تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بٹک کر بہت دور نکل گیا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے یعنی کبھی مانتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں پھر کفر کیا اور کفر میں ہی بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرکس ان کو معاف نہیں کرے گا اور کبھی ان کو راہ راست نہیں دکھائے گا جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں کچھ گبری دے دو کہ ان کے لئے دردناک سزا تیار یہاں پر سورہ لمران میں بھی یہاں پر بھی اور اس سے آگے بھی سورہ توبہ میں بھی لکاتار ایک انسانی تعلق کے قسم پر بات ہوگی اور وہ تعلق ہے ولایت کا تعلق مسلمانوں کو ولایت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے یہ ایک کونسپٹ بار ہاں قرآن میں سمجھایا جائے گا اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اخلاق اور ان کے دین اور اسلام کی حفاظت ممکن ہو سکے تو ہاں جا کے چلنے سے پہلے یہ بنیادی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ انسانی رشتے ناتے تعلقات اور ڈیلنگز بنیادی طور پر چار قسموں کی ہوتی ہیں اگر ہم سب سے انفارمل اور سب سے کم انٹیمیٹ تو سب سے زیادہ نون انٹیمیٹ اور سب سے زیادہ وہ تعلق جو جس میں کوئی قرب اور تعلق بہت کم ہے وہ پہلا تعلق جس کو ہم نومل ڈی ٹو ڈی ڈیلنگز میں ہر جگہ ہمارا معاملہ پڑتا ہے اس تعلق کو انسانی تعلق کو معاملات کہا جاتا چلتے پھرتے کہیں گوشت کی دکان کہیں سبزی کی دکان کہیں پھل والا کہیں کپڑے خریدنے گئے کہیں بچوں کو سکول سے لینے گئے لوگوں کے ساتھ یہ جو چلتے پھرتے انٹریکشن معاملات ڈیلنگز اٹھتے بیٹھتے ہوتی ہیں یہ پہلے قسم کا تعلق ہے اسے معاملات کہا جاتا ہے اس سے زیادہ انٹیمیٹ اور زیادہ سا زیادہ قریبی تعلق اس کو مدارات کہا جاتا ہے جیسے کوئی اجنبی بھی ہمارے گھر آ جائے تو اس کی مدارت اس کی توازو اس کی خاطر کی جاتی ہے جہاں ایک دوسرے کی خبرگیری ہے مدد ہے معاونت ہے سپورٹ ہے ایک دوسرے کی حفاظت کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی خبرگیری کے ساتھ ان کی تکلیفوں دکھوں پریشانیوں کو بانٹنے کا طریقہ اختیار کیا جا رہے گی تیسے ریلیشنشپ مواسط کی ریلیشنشپ چوتھا تعلق جو سب سے زیادہ انٹیمیٹ تعلق ہے اسے کہا جاتا ہے موالات کا تعلق موالات کیسی ریلیشنشپ ہے یہ موالات وہ ریلیشنشپ ہے جس کے کچھ خاص کیٹگریز پر اگر وہ ریلیشنشپ اترے گی یا وہ تعلق کچھ خاص ریلیشنشپ کا حامل ہے موالات جس کے ساتھ ہو اس کو ولی کہا جاتا ہے ولی ایسا شخص ہے جس کی محبت میں کچھ اس کی صفات بتاؤں گی اس ریلیشنشپ کی موالات کا تعلق یا ولی وہ شخص ہے جس کی محبت دل میں رچ بس گڑ گئی ہوئی ہے گہری داخل ہے جس کی محبت دل میں جس کو اپنے راز اور نیاز اور بھیت بتائے جاتے ہیں بتانت کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے تیسری بات اس کو اس سے مشاورت کی جاتی ہے گائیڈنس لی جاتی ہے اس سے مشورہ کیا جاتا ہے چوتھی بات اس کو کپی کیا جاتا ہے اس کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی کوشش اس کو کپی اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور پانچویں بات اپنے فرصت کے اوقات میں اپنے فری ٹائم میں اس کے ساتھ مل کر دل جوئی کی جاتی ہے دل بہلایا جاتا ہے اور اس کے انٹرٹینمنٹ کے طریقوں کو کپی کیا اور اپنایا جاتا ہے چار باتیں دلی محبت راز و نیاز مشاورت اور اس کے بعد اس کو ماننا اس کو کپی کرنا اس کی پیروی کرنا اور دل جوئی کا طریقہ اختیار کرنا یہ پانچ چیزیں ہیں ولایت کے تعلق معاملات مدارات مواسات اور موالات یہ یاد رکھئے گا کہ پہلے تین قسم کے تعلقات مسلمان قرآن اور حدیث کی روز سے یہ پہلے تین قسم کے تعلقات جو اتنے انٹیمیٹ نہیں ہیں یہ تعلقات مسلمانوں کو ایز اینڈویجل اور اجتماعی سطح پر سب کے ساتھ وہ رکھ سکتا نہیں ہیں اسے رکھنے ہیں رکھ سکتا نہیں ہیں یہ پہلے تین تعلقات اس کو سب کے ساتھ ہندووں کافروں فاسقوں فاجروں بدھ پرستوں ہر ایک کے ساتھ ہر کیٹگری کے ساتھ یہ پہلے تین تعلقات مسلمان رکھ سکتا نہیں ہیں رکھنے ہیں کیوں رکھنے ہیں اور کیسے رکھنے ہیں رکھنے ہیں اس لیے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا تو وہ تو کوئے کا مینڈک وہ تو ترقی سے محروم ہو جائے گا وہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا وہ انٹرنیشنلی گلوبلی بہت زیادہ بیک ورڈ رہ جائے گا اور وہ ترقی نہیں کر پائے گا اس کو کاروبار کرنے ہیں علم سیکھنا ہے ٹریڈ کرنا ہے پروفیشن کرنا ہے اس کو ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے اور انٹریکٹ کرنا کیوں کیوں کے بعد کیسے انٹرائٹ کرنا ہے یہ تین تعلقات مسلمان سب کے ساتھ بڑھتے ہوئے حسن سلوک بھی کرے گا حسن اخلاق بھی کرے گا اور معاملات اور صداقت اور احد اور افائے احد کے ساتھ اور عدل کے ساتھ نبھائے گا یہ سارے کے سارے تین تعلقات اپنی دنیا میں اپنے اردگرد سب انسانوں کے ساتھ لیکن جو یہ چوتھا اور ولایت کا تعلق ہے ولی کسی کو بنانے کا تعلق ہے ایک مسلمان فرد بھی اور ایک مسلمان قوم بھی کسی غیر مسلمان قوم سے یا کسی غیر مسلم فرد سے نہ نہ راز نہ نیاز نہ بطانت نہ مشورہ نہ کوپی نہ آئیڈیولائز اور نہ دلی محبت کرے گا یہ معاملہ مسلمان آہستہ آہستہ قرآن بتاتا جائے گا اور تنگ سے تنگ کرتا جائے گا مسلمان کے ولایت کا دائرہ آج ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمان کافروں سے ولایت نہیں کرے گا کچھ دیر کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا کہ مسلمان اہل کتاب سے بھی ولایت نہیں کرے گا اور سورہ توبہ تر جا کے یہ کہہ دیا جائے گا کہ مسلمان منافق مسلمانوں کے ساتھ بھی ولایت نہیں کرے گا مسلمان ولایت کرے گا تو صرف مومنین سے ولایت کرے گا یہ ہے وہ انسانی تعلقات کا پیمانہ جو شریعت نے ہمیں سکھا دیا تاکہ ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت بھی ہو اور اس کی دنیاوی تعلق اس کی دنیاوی ترقی میں کوئی رکاوٹ اور گزند بھی نہ آئے تو اللہ نے آج فرمایا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی وہ لوگ بناتے ہیں ان کو خوشخبری دے تو کیونکہ ان کے لئے دردناک سزائے گویا مسلمان کافروں کے ساتھ ولایت نہیں کرے گا کافروں کو کاپی نہیں کرے گا فالو نہیں کرے گا آئیڈیلائز نہیں کرے گا راز نہیں بتائے گا ان سے مشاورت نہیں کرے گا اور ان کی طرح کی انٹرٹینمنٹ کے طریقے نہیں اپنائے گا نہ فرد کرے گا نہ پوری مسلمان قوم کرے گی کیا یہ لوگ عزت کی طلب ہیں ان کے پاس چاہتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے اللہ اس قطعے میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف بکا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو کب تک نہ بیٹھو چھوڑی تو ان لوگوں کو تمہاری عزیز اور عشتدار اگر یہ کر رہے ہوں تو نہیں جب تک یہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لئے ان کو ایک اور بہت ہی خوبصورت سا نسخہ بتائے مومنوں مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لئے ان کے دین کو بچانے کے لئے پہلا عمل تو یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو کافروں کے ساتھ بلایت نہ کرنا اب ان کے دین اور اسلام ایمان کو بچانے کے لئے اگلا نسخہ یہ کہ دیکھو اگر تمہارا گزر کسی ایسی محفل پر ہو جہاں لوگ اللہ کے احکامات کا مزاق اڑا رہے ہوں تو تم وہاں پہ نہ بیٹھنا اللہ کی آیات کا مزاق یہ آیت اس سے ملتی جلدی آیت آگے پھر بھی آئے گی اور دونوں آیات کی تفسیر اور مطلب اور پیغام بنیادی طور پر ایک ہی ہے مزاق کسی چیز کا دو طریقوں سے اڑایا جاتا ہے ایک تو کولی طریقے سے بول کے تھٹھا اڑایا جاتا ہے اس تہزا کیا جاتا ہے اور مزاق اڑایا جاتا ہے اور مزاق عملی طریقے سے اپنے فیل اپنے روئی اور اپنے عمل سے بھی بس احقات مزاق اڑایا جاتا ہے تو قرآن یہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ کو مسلمانوں کو قرآن کی طالب علموں کو سمجھا رہے کہ مومنوں جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل پہ سے ہونا جہاں پہ لوگ ایسی اپنی چپالوں میں اپنے ڈرائنگ رومز میں اپنے ٹی ویز کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی آیات کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا بس اوقات بس اوقات بہت سی محفلوں میں مزاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے یہ بدا نہیں کہاں سے قرآن پڑھنے والے شراب کی حرمت کا تصور لے آتے ہیں کوئی نہیں لکھاوا شراب کی حرمت کا حکم کوئی نہیں لکھاوا فلاں پردہ کوئی نہیں لکھاوا یہ وہ اور قرآن کی حکمات کی دین کی حکمات اور تعلیمات کا مزاق اڑایا جاتا ہے کرٹسائز کیا جاتا ہے ان کو ان کی نکتہ چینی کی جاتی ہے ان کے اندر ایپ کھنگا لے جاتے ہیں تو اگر کسی محفل میں ایسی کانویسیشن ٹاپک آف کانویسیشن ایسا ہے موضوع قرآن کی حکمات کی نفی تنقید مزاق اور اس طرح ایسا ہے تو تم وہاں پہ مت بیٹھو یکی ظاہر ہے اس سے ایمان کو ٹھیس پہنچنے اور امزان کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے اور دوسری بات کہ تمہارا گزر کسی ایسی محفل میں ہو جہاں عملی طور پر عملی طور پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مزاق اڑایا جا رہے کونسی ہیں یہ محفلیں وہ محفلیں جو محفلیں برپا کرنے والے برپا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ہم تو ایسی محفل برپا کریں گے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے وہ محفلیں جو قرآن اور حدیث کے خدود اور احکامات سے تجاوز میں برپا کی جاتی ہیں وہ اعلانیاں وہ اعلانیاں محفل برپا کرنے والا گویا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے I am not bothered قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے میں تو ایسی ہی محفل برپا کروں گا یہ یہ عملی مزاق ہے قرآن کی آیات آج آج ہماری سرزمین کے اوپر وہ برپا کیے جانے والے کونسٹس جہاں پہ لڑکیاں لڑکے جوانسا ناچ گانا موسیقی مکسٹ محفلیں جھومنا بے حیائی اور یانی فہاشی فلک شگاف موسیقی کنارے کیا یہ اللہ کی خدود سے تجاوز نہیں ہے دین اور اسلام کی تعلیمات کا مزاق کھلنم کھلنہ نہیں ہے اللہ کے عذاب کو پکارنے کی محفل کا طریقہ نہیں ہے فرشی محفلیں جہاں پہ گانا ہو رہے یا آج آج کی وہ مہندیاں وہ مائیوں وہ ڈھول کیاں جہاں پہ ڈانس فلورز ہیں ڈسکو لائٹس ہیں جوان بچیاں بے خیائی اور یانی فہاشی والے لباس پہن کر اپنے بھائیوں بھائیوں کے دوستوں اپنے قزنوں کے ساتھ ویٹروں کے سامنے ڈرائیوروں کے سامنے مائیں ان کی ان کی اوپر سے نوٹ وار وار کے دے رہی ہیں بوڑے باپ نانا دادا پھپا چچا وہیں بیٹھ کے تالیاں بجا کے محضوظ ہو رہے ہیں مجھے بتائیں کیا یہ محفل اللہ کے اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی کھلن کھلن مزاق نہیں ہے ساری دین کی تعلیمات ہونے کے باوجود جب یہ محفل برپا ہوتی ہے تو کیا یہ الانیا مزاق نہیں ہے کہتا رہا ہے قرآن جو کہتا ہے کہتا رہا ہے یہ حدیث جو کہتی ہے ناؤزباللہ سممہ ناؤزباللہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا معاشرہ کہتا ہے تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا گزر کہیں ایکسیڈنٹلی کہ دوپیش میں ایسی محفل سے ہو جائے فلا تاقعدو پھر تم اس محفل میں نہ بیٹھ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم گناہ اور زیادتی کو دیکھو یا تو ہاتھ سے رکو اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے یاد رکھئے کہ این ممکن ہے کہ ان محفلوں میں بیٹھ کے ایمان کا کمزور ترین درجہ بینا رہے اور پاؤں فسلے تو جہنم کے گڑے میں جاننے کا طریقہ ہو جائے اور پھر وہی بات ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کہ خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جیسی محفل میں ہوگے اس کا رنگ تو آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو روک رہے کہ نہ ایسی محفلوں میں جاؤ کہیں ایمان نہ لوٹ جائے کہیں ایمان کا سب سے قیمتی خزانہ تمہارا نہ تم سے چھٹ جائے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی رنگ میں کفر اور نفاق کے رنگ میں رنگ کے اپنا ایمان اور اپنا دین بگاڑ لو اور پھر اگر دین بھی نہ بگڑا ایمان بھی نہ بگڑا تو ایسے دیندار کی اس محفل میں موجودگی نے شاید اس بات پر سٹیمپ تو لگا دیا کہ یہ چیز شاید ایکسیپٹپل تو اللہ سبحانہ تعالی نے سکھا دیا قرآن کے طالب الموں کو کہ ایسی محفل کا معاملہ ہو تمہارے عزیزو اقارب کی بھی محفل ہو تو ایسی محفل کے ساتھ شامل نہ ہونا اگر تمہارا ایمان بھی ثابت قدم رہا تمہارا دین بھی نہ بگڑا اگر تم اتنے مضبوط ایمان کے ساتھ وہاں بیٹھے بھی رہے تمہاری محض موجودگی بہت سے لوگوں کو یہ شاید پیغام دیتے کہ تم قرآن تھامنے والے تم قرآن پکڑنے والے تم حدیث سنانے والے اگر اس محفل میں موجود ہو تو شاید یہ جائز اور حلال ہے تو اپنی غیر موجودگی سے ان لوگوں کو ایک پیغام تو دو اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنی پریزنس کے ساتھ اس کے حق ہونے پر سٹیمپ تو نہ لگاؤ اپنی غیر موجودگی اور اپنی اپسنس کو محسوس کل غرمت کا احساس تو دلوا دو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ کہا کہ تم وہاں پہ نہ بیٹھو کب تک نہ بیٹھو ہو سکتا یہ لوگ تمہارے عزیز ہوں تمہارے رشتہ دار ہوں تمہارے رحم کے رشتے ہو ان کو چھوڑ دو نہیں نہیں پکا نہ چھوڑنا اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک وہ دوسری بات میں نہ لگ جائیں اور کیوں نہ بیٹھنا کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم گویا ایک اتھالی کے چٹے بٹے ہو you are a part and parcel to all that تم اپنی پریزنس سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم ان سب چیزوں کو accept کر رہے ہو اور ان سب چیزوں کو نیگیٹ نہیں کر رہے ہو تو گویا یاد رکھو ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم الجمیع اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے کافرانہ محول میں ایسی محفل میں بیٹھو گے تم انہی میں سے ہوگے اور پھر تمہاری اندر ایمان نہیں تمہاری اندر نفاق ہے اور اللہ اللہ جہنم میں منافقوں اور کافروں کو جمع کرنے والا ہے پہلے نام لیا ہے جس کا وہ نیچے کو گا اور جس کا بعد میں لیا ہے وہ اوپر ہوگا اور اس کو کنفرم کرے گی ابھی آگے آنے والی آئت یہ منافق تمہارے ماملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگر اللہ کی طرف سے پتہ تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خراب لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا پس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان ماملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں چھوڑی یہ منافق ہے یہ اللہ کے ساتھ دھکا کر ان آیات میں ان دو رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ایک اسلامی معاشر کو منافقانہ انصر کی نشان دہی کی ہے ہم نے پیچھے سورہ بکرہ میں بھی نفاق کی علامتیں پڑی تھی کیا کیا تھی جھوٹ فتنہ فساد کرنا مکمل طریقے سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو کو ماننا اور ایمان لانے کو ہماکت سمجھنا قول اور فیل ظاہر اور باطن کا تضاد رکھنا پھر ہم نے احادیث میں پڑی تھی کہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے اور لڑائی کرتا ہے نفاق کی حالت میں مرا اور پھر حدیث نے یہ بھی نشان دہی کی تھی کہ وہ منافق ہے جس پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری یہ ساتھ ہم نے خسلتیں منافق کی تب پڑی تھی آج اب ان رکوات میں منافق اور نفاق کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے وہ کافروں سے ولایت کرتے ہیں ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں اڑاتے ہیں ان کو کوپی فالو نفاق رہے ہیں ان کے طریقوں پر چلتے ہیں اور ان سے جا جا کے اپنے راز بتا کے ان سے مشورے مان دوسری بات یہ کہ کافروں سے وہ دوستی دنیا کی عزت کے طلب میں کرتے ہیں ان کے دلوں میں دنیا کی عزت کی خواہش آخرت کی زلت اور رسوائی سے بچنے کی خواہش سے زیادہ ہے تیسری بات کہ ان کافروں کی محفلوں میں ان کی چوپالوں میں ایسی باتوں میں بھی ویٹھتے ہیں اور ایسی محفلوں میں بھی شامل ہوتے ہیں دے گئے نماز کی احمیت یاد رکھئے گا نماز اسلام اور کفر میں بھی فرق کرتی ہے اور نماز ایمان اور نفاق میں بھی فرق کرتی ہے نماز مومن اور منافق میں بھی ڈسٹنگوش کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یہ منافق کی نماز کی علامت دیکھئے وہ اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں قام و قسالہ سستی سے اٹھتے ہیں قسم ساتے بے یہ بس آقاد کیسے اٹھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا اچھا اٹھوں نماز بھی پڑھوں یا وہ جملہ ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے یہ جو جملے ہیں نا اٹھنا تو سستی سے اٹھنا سمجھا سب جاتی ہے ہمیں اور پھر یہ جو جملہ آپ نے سنو سردیوں میں لوگ کہتے ہیں سردیوں کے تو ساری شام نمازیں پڑھتے بھی گزر جاتی ہیں ایک پڑھ کے آئے ہیں اگلی شروع ہو گئی دوسری پڑھ کے آئے ہیں تیسری کا وقت آگیا تو یہ جو نماز کی طرف سستی نماز کے ساتھ اکساخٹ اور نماز کے ساتھ بے رغبتی ہے یہ کس کی علامت ہے یہ نفاق کی علامت ہے اس کے بعد نماز کیسے پڑھتے ہیں اللہ کو دکھانے اور اللہ کو رازی کرنے کیلئے نہیں کس لئے پڑھتے ہیں وَيُّرَاونَ النَّاسُ وہ لوگوں کو دکھاوا کر دکھاوے کی نماز پڑھنا اخلاص نہیں ہے اللہ کو رازی کرنے یا اللہ کے نرازگی سے بچنے یا اللہ کی جنت کی کنجی تیار کرنے یا اللہ کے حکم کی اطاعت کیلئے نماز نہیں وہ تو لوگوں میں نمازی جانے جانے کیلئے نماز پڑھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ساری محفل اٹھ رہی ہے میں نہ اٹھتی تو شاید بے نمازی کا سٹیمپ لگ جاتا اس لئے نماز پڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس فتنے کی خبر نہ دے جوں تو فتنہ دجال سے زیادہ برا فتنہ ہے کیا میں تمہیں اس فتنے کی خبر نہ دوں جو دجال کے فتنے سے زیادہ بڑا فتنہ ہے آپ نے فرمایا وہ کیا ہے وہ شرک اور ریا ریا کی نماز ریا کی نماز دجالی فتنے سے زیادہ بڑا فتنہ ہے پوچھا کیا کہ ریا کی نماز کیا ہے آپ نے کہا یہ ریا کی نماز ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے نماز پڑھ رہے اور وہ اپنا رکوع اپنا قیام اور سجدہ محض اس لئے لمبا کر لیتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہے جتنا روٹین میں اس کا سجدہ ہے آج اس نے زیادہ لمبا کر لیا مجھے دیکھے گا میرے مجھے زیادہ نیک کو کر بڑی نمبی نمازی سمجھے گا تو اس لئے یہ کیا ہے ریا کی نماز ریا کی نماز شرک ریا کا صدقہ شرک اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ معون میں کیا کہا ہے وَيْلُ لِلْمُسْوَلِّن وَيْلُ خَلَاقَتْ تَبَاقِ بَرْبَادِی ہے جہنم کا سب سے گڑا گہرا گڑا ہے کن لوگوں کے لئے نمازیوں کے لئے نمازیوں کے لئے جہنم کا گڑا یہ تو جنت کی کنجی تھی اللہ زینہ ہم یوراؤن وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں ریا کرتا یہ نفاق کی علامت اور پھر نماز اڑتے ہیں اس میں اپنے رب کو کم ہی یاد کرتے ہیں یہ تیسری علامت ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں رب یاد نہیں ہے دنیا یاد ہے کبھی جوڑے یاد آتے ہیں کبھی شادی یاد آتی ہے کبھی کوئی فلم کا ڈراما کا قصہ یاد آتا ہے کبھی کوئی گھر کی علماری کا حصہ یاد آتا ہے یہ منافق کی نماز ہے رب یاد نہیں آتا دنیا یاد آتی ہے اللہ کا خوف نہیں آتا دنیا کا خوف آتا ہے اللہ کے قلام سے دل نہیں لگتا دنیا سے دل جڑا ہے یہ نفاق کی نماز ہے اللہم اطوحر کلبی من نفاقی وعملی من الریای ولسانی من القذبی وعینی من الخیانت یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈامانڈول ہے کچھ اللہ کا مانتے ہیں مانتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے پھر اس کو چھوڑتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں یہ کہیں مزبزبین ازالک ڈامانڈول ہیں کنفیوز ہیں لا الہا علاہ ولا الہا علاہ نہ پورے اللہ کی اطاعت میں رنگتے ہیں نہ پوری نافرمانی کرتے ہیں اطاعت کی طرف آتے ہیں کوئی تھوڑی سی دنیا جانتی ہے تھوڑی سی نامبری خراب ہوتی ہے تھوڑی سی بدنامی ہوتی ہے اتنے سمارٹ اتنے ریفائنڈ اتنے پالش دین میں آئے تو ان کی شورت پہ زد پڑ جاتی ہے تو بس پھر فورا فورا دنیا کی طرف آتے ہیں دنیا کی طرف آتے ہیں پھر قرآن سنتے ہیں پھر آخرت کا ذکر آتا ہے پھر قرآن کی طرف جاتے ہیں یہ ساری زندگی آدھے تیتر آدھے بھٹیر مزبزبین نہ بین ازالک نہ ادھر نہ ادھر قرآن کہتا ہے منافقوں کا انجام ہم اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ کافر کیا ہے کافر دنیا بنا لیتا ہے مومن کیا مومن جنت بنا لیتا ہے منافق کیا اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی اللہ ہمیں نفاق کی خالت کو سمجھنے اور بروقت اپنی اصلاح کر کے ان بھیانک انجاموں سے بچنے کی توفیق قطاب فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنایا کرو کیا تم چاہتے ہو کیا اللہ کو اپنے خناب صحیح حجت دے تو ان المنافقین بے شک اس میں شک کوئی نہ کرنا شبہ کوئی نہ کرنا المنافقین سارے کے سارے منافق سارے کے سارے منافق تم نے رنگ دیکھ لیے تم نے صفتیں دیکھ لیے تم نے ان کے مزار دیکھ لیے سارے کے سارے منافق فِدْدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ نے کہا تو میں پہلے منافقوں کو ڈالوں گا پھر میں کافروں کو ڈالوں گا ظاہر ہے جو پہلے ڈالے گا وہ نیچے ہوگا سب سے نیچے لے درجہ میں خون کے آنکھ کے اچھا کوئی تو نکال لے گا کبھی تو نکل جائیں گے کوئی تو مددگار آئے گا وَلَا تَعْجِدَ لَخُمْ نَسِیرَ ان کے لیے تم کوئی مددگار بھی نہیں پا اچھا اگر نفاق ایڈنٹیفائی کر لیا تو اب بچنے کا کوئی امکان نہیں نا امیدی کا تو تصور ہی نہیں ہے نا اِلَّلَّذِينَ تَعْبُ اپنے نفاق کو پہچان کے اپنے نفاق سے جو تائب ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اچھا صرف توبہ اللہ بس توبہ کر لیتے ہیں اللہ بہت نفاق کیا نئی وَأَسْلَعُ پھر اپنے نفاق کی ان صفتوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اور اصلاح کیسے کرتے ہیں بس اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں وہ جو دامن تھامنے سے وہ ڈاوان ڈھولتے ہیں نہ کنفیوز تھے نہ ادھر آتے تھے نہ ادھر آتے تھے اللہ کا دامن تھام لیتے ہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اللہ اکلاس سطح فرماتے ہیں اللہ اپنا مخلص بندہ بنا دے اپنی دیر سے تو توفیق دے ہی رہا ہے اللہ تیری توفیق سے قرآن سنتے ہیں اللہ مدد فرما کے اللہ حمایت فرما کے ہمارے ایمان اسلام کی حمایت فرما کے اللہ ہمارا ولی بن جا ہمیں اخلاص عطا فرما دے اپنی مخلص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما ایسے لوگ مومنوں کے ساتھی ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور عجری عظیم عطا فرمائے آخر اللہ کو کیا پڑی تمہیں خامخا سزا دے اگر تم اللہ کی شکر گزار بندے بن کے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ بڑا قدردان اور سب سے خال سے واقع اللہ کو پسند نہیں ہم نے پیچھے منافقوں کی ایک علامت حدیث کے مخاری کی حدیث میں دیکھی تھی نا وائزہ خوسمہ فاجرہ جب لڑتا ہے نا تو وہ پھٹی پڑتا ہے اب پھٹ پڑنے کی صفت کے لئے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو بدگوئی سے کیوی بات نہیں پسند اللہ یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ ویسے سب کچھ سننے اور جاننے والے یعنی اللہ کو نہیں پسند بدگوئی بدگوئی بری طریقے سے کیوی بات وہ جس کے موضوع برے ہیں وہ جس کا انداز برا ہے بد اخلاقی بد زبانی بد کلامی بد تمیزی گالی گلو جھوٹ لان تان تشنے شکوے شکایتیں غیبتیں چگلیاں بہتان یہ سب کچھ کیا ہے یہ بدگوئی ہی تو ہے اللہ کہہ رہے کہ بدگوئی مجھے پسند نہیں ہاں اگر کسی پر ظلم ہو گیا نا تو اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اس کو حق ہے لیکن اللہ نے ساتھ ہی کہاں مظلوم ہونے کی صورت میں اگر تم کو بدگوئی کا حق ہے لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤں یا کم از کم برائی سے درگزری کر دو تو اللہ کی صفح بھی یہی ہے وہ بڑا معاف کرنے والا ہے حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے بدگوئی کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی پر ظلم ہو تو اس کو کچھ حد تک بدگوئی کی اجازت ہے لیکن ویسے اگر تم ماف کر دو اور برائی کرنے والے سے درگزر کر دو تو اللہ اللہ اس کو ماف کرتا ہے جو اپنے اللہ کے بندوں کو ماف کرتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیج میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور ایمان اور کفر کے درمیان رستہ نکالتے ہیں اس سے مراد کیا اس سے مراد وہی ایک تحریک جس کا میں نے اور اسے سے ملتے جھلتے اور رویہ جس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا اسلام کافی قرآن کافی تحریک اسلام جی راج پوری ایک نامی ایک شخص نے آج ہمارے خطے میں یہ تحریک شروع کر رکھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اللہ کے کلام قرآن کو مانتے ہیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیث اور سنت کو نہیں مانتے دیکھ لیجئے ایسے گروہ کا انجام اور اللہ کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رائے وہ سب پکے کافی رہیں ایمان کب پورا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ماننے سے ایمان مکمل ہے تو وہ جو اسلام اور اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں یہ اللہ کی رائے ہیں ان کے بارے میں انجام ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزیام مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ضلیل و خار کرنے والی ہے بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ان کے تمام رسولوں کو مانیں گے اور ان کے درمیان فرق نہیں کریں گے ان کو ضرور ہم ان کی اجر اطا کریں گے اور اللہ بہت ہی غفور اور رحیم ہے یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کٹ چکے اس سے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو اور اسی سرکشی کی وجہ سے ان پر وجلی ٹوٹ پڑی تھی پھر انہوں نے بچھلے کو اپنا معبود بنایا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا ہم نے موسیٰ کو سریف فرمان اتا کیا تھا اور ان لوگوں پر تور کو اٹھا کھڑا کر کے اس سے ان سے فرمان کی اطاعت کا اہد لیا تھا ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سردہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ثبت کا کانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ اہد بھی لیا تھا آخر کار ان کی اہد شکنی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم کی اہد شکنی کا طریقہ اور رویہ بتائیں گے ان کی اہد شکنی کی وجہ سے اور کس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور بہت سے پیغمبروں کو نہق قتل کیا یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے تو دل کے ناپوں میں محفوظ ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر تھپا لگا دیا تھا بس اسی وجہ سے یہ کامیمان لاتے ہیں پھر اپنے کفر میں یہ اتنے پڑ گئے یہ خود کی بات ہو رہی ہے اتنے پڑ گئے کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگا دیا حضرت مریم علیہ السلام پر جب ان کی موجزانہ ولادت ہوئی اور بن باپ کی ولادت حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تو کچھ الزامات اور ان کی ولادت کے حوالے سے کچھ تذکر موجود ہیں عیسائیوں کا تو حوالہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت یعنی ان کی منگنی ان کے چچا اور ان کا خیال ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ ولادت ان کے تعلق کے حوالے سے ہوئی بہر کیف عیسائیوں نے تو وہ تصور اختیار کیا اور یہودیوں کے ہاں رائی یہ تھی کہ انہوں نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ حضرت زکریہ علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو رجم اور ان کو سنگسار کرنے کا طریقہ اختیار کیا تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسائی ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا حالانکہ فیل واقعی انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا تھا اور نہیں اس صلیب پر چڑھایا تھا بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا سارے جو غلط کانسپٹس اور عقیدیں عیسائیوں کے یہودیوں کے وہ کلیر کیا جا رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مفتلا ہیں ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا وہ زبردست حکیم ہے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لائے گا یہ پھر جواز ہے ان کے واپس دنیا میں اترنے کا قیامت سے پہلے وہ بات جو میں پہلے فضاحت سے کر چکی ہوں اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا گرز ان یہودی بن جانے والوں کے اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں سود لیتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا اور لوگ ایمان ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو ان کے لیے خلال تھی اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناہ قذاب تیار کر رکھا ہے مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے ہم نے حضرت عبداللہ بن سلام کا دیکھا آگے ہم نجاشی کا قصہ پڑھیں گے تو اللہ انہی کی تعریف کر رہے ہیں اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی ہے اس طرح کے ایمان لانے والے اور نمارز اور زکاة کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور آخرت کے دن پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور عجرِ عظیمت تا کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نو علیہ السلام اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یاقوب اور اولادِ یاقوب علیہ السلام عیسیٰ، یونس، ایوب، حارون، سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی میں نے پیچھے بھی آپ کو نبی، رسول اور پیغمبر اولوالعظم نبی اور رسولوں کے حوالے سے بات کی تھی اور ہم نے تب بھی بات کی تھی آج پہ دور آلی جیے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سات نبیوں کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور قرآن میں مذکور پچیس انبیاء ہے پچیس انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اس تحدات میں اگر حضرت یساع اور حضرت زلقفل کو بھی نبی تسلیم کیا جائے تو گنتی پچیس بنتی ہے لیکن اگر ان دو کو نبی تصور نہ کیا جائے تو پھر کچھ مفسرین کے نزدیک یہ گنتی تئیس رہتی ہے ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جیسے کہ گفتگو کی جاتی ہے قلیم اللہ تھے نا یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے دنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبوس کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بخرحال غالب رہنے والا حکیم اور دانہ ہے لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے اس طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور ان کو کوئی راستہ بجوز جہنم کے راستے کے نہیں دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں لوگوں اب یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آگیا ہے ایمان لے آؤ مان لو اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب قرآن کو ان کو مانو ان کی مانو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمان اور زمین میں جو کچھ ایسا بلہ کا ہے وہ علی محکیم ہے اے اہل ایمان اپنے دین میں غلوب نہ کرو وہ یہاں اہل کتاب کو ان کی ایک غلط روی کی نفی کر کے اس سے منع کیا جا رہا ہے غلوب اس کا مطلب کیا ہے مبالغہ کرنا مبالغہ آرائی کرنا زیادتی کرنا حد سے بڑھ جانا ٹو مچ کر دینا لیمٹس کو کر جانا اوور ڈو کر جانا عیسائیوں نے اور یہودیوں نے غلوب کیسے کیا یہودیوں کا حوائلہ میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر نے جب ان کے تورات کی تجدید کی تھی اور ان کو مجزانہ طریقے سے سو سال کے بعد پھر زندہ کیا گیا تھا تو یہودیوں نے ان کو کیا بنا لیا تھا اوزہر ابن اللہ یہ ان کا غلوب تھا مبالغہ آرائی اسی طرح عیسائیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجزانہ ولادت اور اس حقیقت کی بنیاد پر پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کلمائکن روح اللہ روح اللہ سے ابن اللہ اور ابن اللہ سے پھر الہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان چار مراخل میں الہ بنایا گیا اور پھر حضرت مریم کو الہ کی والدہ ہونے کے حوالے سے ان کو بھی علوہیت یعنی الہ کے مقام پر پہنچا دیا گیا یعنی یہ وہ دو قومیں تھی جو اپنے نبیوں کی عقیدت محبت احترام میں حد سے اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو بشر اور نبی کے درجے سے بڑھا کے اللہ اور الہیت کے درجے تک پہنچا دیا اور یہی ان کی مبالغہ آ رہی تھی اسی چیز سے ہمیں قرآن یہاں پہ منع کر رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے متفرق حدیث مبارکہ میں منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے تاقید فرمائی کہ میری مدہ سرائی مدہ سرائی کا مطلب میری تعریف جیسے ناتے وغیرہ پڑھی جاتی ہیں جیسے ناتے وغیرہ پڑھی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا میری مدہ سرائی میں حد سے نہ بڑھ جانا جیسے عیسائی اور یہودی اپنے نبیوں کی مدہ سرائی میں حد سے بڑھ گئے بلکہ یوں کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ناتوں کے اندر نبی کو حد سے بڑھا کر بشریت کے تقاضوں سے بڑھا کر بشریت کے تقاضوں سے بڑھا کر تذکرہ کرنا یہ حدیث میں منع کیا گیا ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ واقعہ دورہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی کے موقع پر نہ بالک چھوٹی چھوٹی بچیاں خوشی کے موقع پر وہ دف بجا کے کچھ گاہ رہی تھی اپنے جو شہید ہیں اور اپنے جو پچھلے لوگ ہیں ان کی بہادری کے تذکرے کہا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے بدل کی کیا کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے اندر ایک رسول ہے جو ہمیں غیب کی خبر بتاتا ہے جب آپ کے ساتھ ان چھوٹی نابالغ بچیوں نے بھی یہ چیز منصوب کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم بتاتے ہیں یہ سننے پر آپ نے فوراں کہا تھا یہ نہ کہو بلکہ وہی کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی گویا نبی کے ساتھ بشریت کے تقاز ان کی عقیدت محبت احترام میں بڑھ کے ان کو بشریت کے تقازوں سے بلند کرنا یہ مدہ سرائی اور ناد خانی اور نادیا مشاعروں میں منع کیا گیا ہے آپ دیکھیں ہم نے سورہ بکرا سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے کیا کیا وعدہ کیا تھا ایاکا نستائین اللہ مدد صرف تجھ سے مانگیں گے مدد مانگنا صرف اسی رازق اس خالق اس مالک اور رب ہی کا حق ہے کہ اس کے آگے جھولی پھیلائی جائے یا کہہ کر اس کو پکارا جائے اس ہی سے خانچت روائی کی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے خانچت روائی کرنا مدد مانگنا پکارنا شرک ہے اللہ کی ذات میں صفات میں اختیارات میں شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نادوں میں جب یہ کہہ کر پکار دیا جائے بھر دے جھولی میری یا محمد اب تو جاؤں گا نا میں تو خالی یہ کیا ہے یہ مدہ سرائی میں حد ہے بشریت کے تقاضوں سے بلند کرنا ہے اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنا ہے اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کو کریکٹ کر کے شرک سے بچ کر غلوب سے ارتکاب کر کے اپنے ایمان اپنے عقیدوں کو درست پیمانوں پر استوار کرنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا بت کیا چیز ہوتی ہے جس کو پوجا جاتا ہے سجدے کیے جاتے ہیں منتیں مرازیں نیازیں دی جاتی ہیں آپ دعا کرتے تھے میری قبر کو بت نہ بنانا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیا آج تو علیاء اللہ شہداء اور پتہ نہیں کسوال ہے ان کن کن کی قبروں کو بت بنا کر منتیں مرادیں نیازیں چڑھائی جاتی ہیں یہ تھی وہ مدہ سرائی میں حد کا طریقہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیث میں فرمایا اپنے گھروں کو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو بت نہ بناؤ بت وہ چیز ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے سجدے کیے جاتے ہیں منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھائی جاتے ہیں تو یہ غلوف کا حکم تھا یہ غلوف کا حکم تھا جو اللہ سبحانہ تعالی نے اہل کتاب کو دیا آج یہ بہت حد تک آج ہمارے معاشرے میں رائے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت میں ان کو بھی اس بشریت کے تقاضے سے بلند کر کے حاجہ دروائی کی شکل میں اور متفرق شکلوں میں شرک کا طریقہ اختیار کیا جا رہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کھلے دل سے صحیح عقائد کو سننے اور اپنے غلط عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اس صاحب نے مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں شکل بچے کی شکل اختیار کی پس تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ وہ تین یہ خودیوں کا غلط عقید ان کی نفی ان کے غلط روئیوں کی نفی کی جاری ہے تین نہ کہو عقیدہ تسلیس اس کو عقیدہ تسلیس بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں کانسٹ آف ٹرینیٹی بھی کہا جاتا عیسائیوں کا تصور جس میں وہ اپنا ٹرائنگل بنا کر اس کا اشارہ بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا تین ہیں اللہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مریم اور یہ ان کے کیاتھلکس اور ان کے پروٹیسٹنز کے دیفرنٹ کانسپس ہیں حضرت مریب اور حضرت جبریل امین کے حوالے سے ان کا اختلاف فیرائے وہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں اور ان کا جملہ اتنا اتنا ارائٹک سا ان کا جملہ اور ان کے عقیدہ کا طریقہ وہ کہتے ہیں there are three gods but yet there is one god اور ان کا یہ تصور ہے کہ یہ تین خدا مل کر وہ ایک خدا بناتے ہیں اور عقیدہ حلول کا کانسپٹ ان کا یہ تین بیسکلی تین کمپننٹس اور یہ مل کر ایک خدا بناتے ہیں اور وہ کہنے کو مثال دیتے ہیں کہ جیسے انڈہ انڈے کا چھلکا انڈے کی سفیدی اور انڈے کا زردی یہ سب مل کر ایک انڈہ بنتا ہے اسی طرح کتنی ارائٹک مثال ہے کچھ لوگ خالق کی تخلیق سے خالق کو پہچانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی تخلیق کے ذریعے اسی کی پہچان میں گھڑ بڑ کرتے ہیں اللہ ہمیں خالق کو پہچاننے کی توفیق قطاب فرما دے تو لہٰذا اللہ نے اس کی نفی کر دی اور اللہ نے کہا باز آ جاؤ یہ جو ٹرنیٹی کا کانسپٹ ہے باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تو ایک خدا ہے وہ بالہ تر ہے اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کی حکومت میں ہیں اور اس کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہ ہی کافی ہے پھر اللہ نے ان عیسائیوں کو ان کے غلط روی کے لیے ان کی نبی کا طریقہ سمجھایا مسیح عیسی علیہ السلام نے تو کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ ہی اللہ کے مقرب پرشتے اس بات کو آر سمجھتے ہیں اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لئے آر سمجھے گا اور تکبر کرتے تو ایک وقت تیسا آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کے اپنے سامنے خاصر کرے گا اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لاکر نیک طرز عمل اختیار کیے تھے اپنے حجر پورے پورے پائیں گے اللہ ہمیں انہیم سے بنا دے اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید حجر بھی عطاب فرمائے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو اپنے لئے آر سمجھا تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناگ سزا دے گا اللہ کے سوا جن جن کی سر پرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ کرتے تھے ان میں کسی کو بھی وہ نہیں پائیں گے لوگوں تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آگئی ہے یہ مجھے آپ کو کہا جا رہا ہے اتنے واضح اقامات آگئے ہم نے تمہاری طرف ایک روشنی بھیجی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے اب جب لوگ اللہ کی باتوں کو مان لیں گے اس کی پناہ ڈھونڈیں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے دامن میں لے لے گا اللہ ہمیں ماننے والوں میں سے بنا دے اللہ اپنی رحمت میں پناہ لینے کی خریصوں میں سے بنا دے ہمیں رحمت سے دھام لے فضل و کرم سے اطاعت کی توفیق اطاف فرما دے اللہ دامن رحمت میں جگہ اطاف فرما دے اور اللہ اپنی طرف آنے کا سیدہ راستہ ہم سب کو دکھا دے لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کلالہ دورائیں پیچھے بھی اقامات آئے تھے اور جہاں وراست کے اقامات آئیتیں وہیں پر آیا تھا کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جو فوت ہونے والا شخص جس کے نام باپ ہو اور جس کی اولاد بی نہ ہو لا ولد میت جس کے والدین نہیں ہے کلالہ پیچھے جہاں وراست کے اقامات آئیتیں کلالہ میں سے والدین کے کلالہ میں اس کے بھائی بہنوں کا تذکرہ اور بھائی بہنوں کے اقامات دیے گئے تھے اور میں نے وہاں آپ بتایا تھا کہ وہ اقامات ماں شریک یعنی جن کی مائیں کومن ہیں اخیافی بہن بھائیوں کے لیے دیں یہاں پر اب اقامات حقیقی بہن بھائیوں کے لیے اور یاد رکھئے گا حقیقی بہن بھائیوں کے جو اقامات وراست ہیں وہ بالکل اولاد کے اقامات سے ملتے چلتے جس کی اولاد نہیں پھر اس کے حقیقی بہن بھائی یا اس کے باپ شریک اللاتی بہن بھائی اس کی اولاد کے حصوں کو ریپلیس کرتے ہیں لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے یہ جیسے وہ ایک زمیمہ سا نہیں رہ جاتا ایک ایڈیشن میں ایک نئی چیز ایڈ کی جاتی ہے تو وراست کے اقامات کے بعد دبصور نساء کے اختتام میں یہ زمیمے کی شکل میں کلالہ کے مختلف فہکامات لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو اللہ تمہیں فتحہ دیتے اگر بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا اکھیرہ اور مردوں کا دوہرہ وہی جو بیٹے بیٹیوں کا ہوتا ہے اگر اللہ تمہارے لئے حکامات کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالی تو علیم ہے اللہ ملغ کہ ہمیں دین کا فہم اطاف فرما اللہ علم ایسا کہ اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرما اور عمل ایسا کہ وہ رسک خلال کا عمل ہو اور اللہ تیری رضا کا عمل ہو اللہ قمع انی اس الکا علم ناف ان تن طیب و عم لم مت تکبلا اللہ انفعنی بما علم تنی و علم نی ما ینفعنی وزدنی علما اللہ حمین اعوز بکا من ان من لا ینفعو من قلب لا یقشو من نفس لا تشبو من دعوت لا یستجاب لہو آمین سم آمین حج اگلی سورت سورة المائدہ سورة المائدہ مدنی سورت سولہ رکوات ایک سو بیس آیات پر مشتمل ترتیب کی اعتبار سے پانچویں اور نزولی اعتبار سے ایک سو بارویں نمبر پر آنے والی سورت ہے پہلے گروپ کی مدنی سلسورتوں کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ پندرمے رکو میں اللہ سبحانہ تعالی نے عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ سلام سے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی اپنے رب کو کہیں آپ حضرت عیسی علیہ سلام اپنے رب کو کہیں کہ ہمارے اوپر اینا دل علینا معدتم من السمائی ایک آسمان سے توام ایک خون ایک سولہ خدیبیہ کے بعد چھے ہجری کے اواخر یعنی انڈ اور سات ہجری کے اوائل یعنی سٹارٹ میں نازل ہونے والی صورت ہیں اور اس کے پس انظر میں سولہ خدیبیہ کا واقعہ موجود ہے اب تک کے حالات اگر آپ دیکھیں سولہ خدیبیہ کے حوالے سے میرا خیال ہے تھی کہ آپ کو عمرے کی تاقید کی جاری ہے چودہ سو ساتھیوں کی میت میں احرام پہن کا جب یہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں مکہ کے اور خرم کی خدود میں پہنچتے ہیں تو مشرقین مکہ رکاوٹ ڈالتے ہیں عمرے سے رکتے ہیں اور اس موقع پر نما ہوتا ہے صلحہ دیبیہ سے پہلے کہ اگر تاریخ آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں کی ہجرت دو ہجری میں بدر تین ہجری میں خود پانچ ہجری میں خندق اور اب صلحہ دیبیہ کرون نما ہونا حالات کیسے جنگوں پہ جنگیں خوف دھمکیاں ہر طرف سے خملے کا خوف اور پھر فقر فقہ معاشی تنگی ہر قسم کا بہران جو ہے وہ اس مدینہ کی بستی میں موجود ہے لیکن کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں کتنا کرائیسس کا محول ہے لیکن اس کے باوجود آپ قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں پڑھتے تو لگتے کہ یہ جیسے کوئی فرق نہیں پڑھا کام چاری ہے آیات نازل ہو رہی ہیں تربیت ہو رہی ہیں تذکیہ ہو رہی ہیں تعلیم ہو رہی ہیں معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہیں کمانین نافذ ہو رہی ہیں کام چلتا جا رہی ہے زندگی چلتی جا رہی ہے حالات تکلیفیں مشکلات ترقی تربیت تذکیہ اصلاح اور عبادات میں اضافے میں رکاوٹ نہیں بن رہی پاؤں کی زنجیر نہیں بن رہے خالات اس دعا کو اپنے لئے لازم کریں وہ جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتائی تھی میری بھی دعا ہے اور میری استاد نے بھی مجھے یہ دعا سکھائی الہی میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ رکھنا مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا الہی کبھی ایسا وقت نہ آ جائے کہ میرے مجھے اپنے حالات پر غالب رکھنا اور دوسری دعا الہی مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے غیر اہم چیزوں میں مایوس ناومید الجنے کے بجائے میں اہم چیزوں کی طرف سفر ٹیک کرنے والی بنوں اور اللہ اس جنت کے حضول کو میرے لئے سب سے اہم چیز بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سبحانہ تعالی تمام اللہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی ماننے والوں کو ان کے ایمان کی یاد دکھانی کروا کے ایمان کے دعوے کو للکار کے کہا جارت تم تو میری مان کے میری مانتے ہو تو پھر آؤ وفا کیا کرو پورے کیا کرو کیا اکد 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 کہتے ہیں گرا کو یعنی وہ وعدے وہ معاہدے جن کے اوپر تم معاہدے کی گرا باند دیتے ہو اپنے ایسے پکے وعدوں کو نبھایا کرو پورا کیا کرو اور ان کو وفا کیا کرو افائے اہد اور اہد کی پابندی کا حکم دیا جا رہے اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی کی قرآن کی کتنی بڑی صورت مدنی صورت اتنی اہمیت کی حامل پہلے پہلے گروب کی اتنی بڑی مدنی صورت اس کے اندر بغیر حکوف مقت تا کے بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی سٹارٹر کے رائٹ اوی اتنا بڑا حکم بہت امپورٹنٹ ہے یہ حکم بغیر کسی تمید کی اللہ سپونٹینی اسلی کہہ رہا دیکھو اپنے احد پورے کی اکر اپنے وعدے نے بھائی افائی احد وعدوں کو نبھانا بہت اہم چیز فرمایا گیا وعدہ تو دین ہے وعدہ کو نبھانا دین ہے وعدہ تو گویا تمہارا دین اور دین کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ اگر دیکھیں تو قرآن میں ایک جگہ نہیں باہر خواہ آتا ہے پھر کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ 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 لا یک دینے بھاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت افعائے احد کتنے واقعات موجود ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ علیہ سلم نبوت سے پہلے کا واقعہ ایک صحابی بتاتے ہیں حضرت عبداللہ بن نبی ابی الخمسہ حضرت عبداللہ بن نبی الخمسہ بتاتے ہیں کہ نبوت یعنی چیز لے دی گئی اور قیمت اور باقی رقم کی ادائیگی کے لیے ایک جگہ پر آنے کا وادہ جو ہے وہ تیہ کر دیا گیا اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے کہتے ہیں کہ میں تو جا کے بھول گیا تین دنوں کے بعد میں اس جگہ سے گزرا تو گزوہ بدر سے پہلے کا ایک واقعہ آتا ہے حضرت عزیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت عزیفہ کا تذکرہ پھر بھی ایک موقع پر ایک عزوے میں آئے گا انشاءاللہ عزوہ خندق میں میں ان کا تذکرہ کروں گی ان کو یاد رکھئے کا حضرت عزیفہ بن یمان اپنے والد کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں ایس یوزل جیسے بہت روکتے تھے سوہی بن سندان رومی کو بھی روکا گیا تھا ان کو بھی روک دیا باپ پیٹے کو مشرقین مکہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں مکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کو قتال کا حکم دے دیا گیا تھا اور بورڈر ٹینشن جیسے ہوتی ہے نا ایک ٹینشن سی چل رہی تھی مشرقین اور مسلمان کے درمیان اور اب جنگ کے بادل امڑتے وے نظر آ رہے تھے بس مدینہ جانے دیتے ہیں لیکن ایک وعدہ کرو ایک معاہدہ کرو کہ تم جب مدینہ جاؤگے تو جب مسلمانوں کی جنگ مشرقوں کے خلاف ہوگی تو پھر تم اس میں مسلمانوں کی مدد نہیں کروگے یعنی تم کیا نہیں کروگے تم میدان جنگ میں مسلمانوں کی معاونت مشرقین کے خلاف نہیں کروگے اس وقت تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی کسی کسٹ بے ان کو مدینہ جانے سے روکا نہ جائے ان دونوں باپ بیٹے نے مشرقین سے وعدہ کر لیا مدینہ پہنچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے فوری حاضر ہوئے اور جب وہاں پہنچے تو یہ ساری رودات سنائی اور ساتھ ہی ان کو یہ خبر ملی کہ غزوہ بدر کے لیے لشکر جو ہے وہ جنگ کا تیار ہو رہے ہیں فوری طور پر ادھر سے ہجرت کر کے آئے ہیں جہاد کی خواہش کا اظہار کی اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد کے ستشکر میں شامل ہونا چاہتے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا حزیفہ تم اور تمہارا باپ اپنا اہد نبھاؤ یہ اہد کس کے ساتھ تھا مشکوں کے ساتھ بدھ پرستوں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ جابروں کے ساتھ جو مسلمانوں کو پہلے بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے مارتے تھے پیٹتے تھے نکلنے والوں کو واپس اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ تھا کافروں فاسقوں مش مش کے ساتھ وعدہ ان کے ساتھ توڑ بھی دیا جاتا نہیں نہیں توڑا جائے گا معاہدہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو وعدہ توڑا نہیں اور پھر یہ وعدہ وعدہ وفا کرتے وقت وعدہ وفا کرنے پر نقصان کیا ہو نا تھا آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی نفری 313 تھی اور مشرقی نے مکہ کا ایک ہزار کا لشکر تھا اس وقت چار فائٹنگ ہینڈ 313 کو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نمونہ دینا زیادہ ضروری تھا کہ اہد کو نبھانے کے چکر میں تمہیں چاہے کتنا بڑا نقصان آئے کتنا بڑا فائدہ تمہارا ہاتھ سے جائے لیکن تم اہد کو نبھاؤ گے تمہارا کتنا بڑا بھلا تمہارے کتنی بڑی خیر تمہارے ہاتھوں سے جائے اہد کو وفا کرنے پہ اور کتنے کٹر دشمن فاسق فاجر نافرمان سرکر سے تمہارا اہد ہو یہ پیغام دینا اگر اس وقت کہیں بدہدی کر لی ہوتی تو امت کے لیے بدہدی کا جواز ہوتا اپنا بڑے سے بڑا فائدہ ہاتھ سے گوانے کی خاطر میں بھی وعدہ نہیں توڑا جائے گا ایک اور واقعہ سلحہ دیبیہ کا موقع ہے سلحہ دیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرے سے روک دیا گیا تھا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا سلحہ دیبیہ میں مسلمان اس سال جائیں گے اگلے سال آئیں گے پھر سلحہ دیبیہ کی شکوں میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ اس دفعہ اب یہ لکھ دیا گیا تھا کہ اگر مکہ والوں سے بھاگ کے کوئی مدینہ جائے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ اس بھاگے مکہ سے گئے شخص کو واپس مکہ والوں کو لٹائیں گے لیکن اگر کون آجاتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو جندل حضرت ابو جندل یہ وہ تھے جنہوں نے حجرت کے بعد جب اسلام قبول کیا تھا ان کو حجرت سے روکا گیا تھا اور کس طرح روکا تھا ان ظالم وں نے زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے روکا تھا پاؤں میں ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے روکا تھا اور صرف بیڑیاں نہیں تھے مارتے تھے پیٹ تھے لقو لخان کرتے تھے اللہ نے کوئی رستہ بنایا بیڑیاں توڑ کے ابو جندل لٹکتی بھی بیڑیوں کے ساتھ رستے وے زخموں کے ساتھ ٹوٹے وے جسم کے ساتھ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاضر ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ساتھی ہیں مجھے لے جائیں گے مجھے بچا لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجی صحابہ اکرام کے بھی دل ہل گئے تھے کلیجے پھٹ گئے تھے آپ نے فرمایا تھا ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں یہ وعدہ کس کے ساتھ وعدہ تھا ان کافروں کے ساتھ جنہوں نے مکہ کی بستی سے نکالا اب احرام پہنے والوں کو روکا ظالموں زیادتی کرنے والوں مارنے پیٹنے لخو لخان کرنے والوں کو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ تھا اور وعدہ نبھانے کے بعد کتنے بڑے نقصان کا امکان تھا ایک مسلمان کو شاید ہلاک کر دیا جائے گا ازیت کے اور ٹورچر کا شکار بنایا جائے گا جو ایک دفعہ بھاگ کے آئے تھا جب پلٹ کے جائے گا اس کے ساتھ کیا حال کیا جانا تھا اتنا بڑا نقصان تھا کلیج پھٹ گئے تھے صحابہ اکرام کے اس خام سے لیکن آپ نے فرمایا تھا ابو جندل میں وعدہ کر چکا ہوں امت کے لیے نمونہ قائم کرنا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کر لو پکے سے پکے کٹڑ کافر کے ساتھ کرو اپنے جانی خون کے دشمن کے ساتھ بھی اگر وعدہ کر لو کہ نا تو تمہیں اس وعدے کو نبھانے میں کتنا بڑا بھی نقصان آجائے کتنی بڑی بھی تکلیف آجائے وعدے کو نہ توڑنا آج وعدے آج وعدوں کا کوئی صلی اللہ علیہ سلم وہ واقعہ بھی آتا ہے ایک رائی کا واقعہ آتا ہے ایک غزوہ غزوے سے واپسی پہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے لشکر کا پڑاؤ ہے اور وہاں سے ایک چرواحہ بکریوں کے ریوڑ کا چرواحہ ایک رائی وہاں سے گزرتے اور اتنا بڑا لشکر سپاہ سالار آزم لیکن دل میں خواہش آئی اللہ نے ہدایت کے رستے جو کھول لیں تھے اللہ نے جنت تک جو پہنچ جانا تھا دھونتا دھونتا پونچھتا پونچھتا ایک خیمے میں پہنچتا ہے جو خیمہ باقی تمام خیموں جیسا ہی ہے اور جس کا دروازہ بھی سب کے لئے کھلا ہے جس پر کوئی دربان بھی نہیں اسی لئے تو یہ ایسے لشکر جس کے سپاہ سالار آزم ایسے ہوا کرتے ہیں ان کو کوئی خرام مٹا نہیں سکا کرتا اتنی آجزی کتنی سادگی کتنی حلم کتنی بردباری کتنا انصاف اور کتنا مساوات کہ نبی صلی اللہ علیہ سپاہ سالار آزم خیمہ باقیوں جیسا ہیں دروازے پینا دربان ہیں دروازے پینا رکاوٹ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم وہ پردہ اٹھاتے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سے مقاطب ہو کر ان کے بارے میں پوچھتا ہے اور دل دھنگ رہ جاتے کہ اتنے بڑے لشکر کا سپاہ سالار آزم وہیں پہ مرغوب ہو جاتا ہے یہ اخلاق یہ عدل یہ مساوات یہ آجیاں یہ سادگیاں ہی تھیں جو لوگوں کو بھاگ گئیں تھیں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو مقاطب کر کہتا ہے مجھ سے اپنا تعرف کروائیے آپ تعرف کرواتے ہیں میں اللہ کے رسول ہوں اللہ کا رسول ہوں اللہ کا سچا نبی ہوں اللہ کی تعلیمات دے کے بھیجا گیا ہوں فوراں کہتا ہے مجھے اپنا دین سکھائیے مجھے اپنا دین سکھائیے جس دین کا پیغمبر ایسا خوبصورت ہے مجھے دین سکھائیے اللہ ہمیں اس پیغمبر کے بہترین دائی بننے کی توفیق کتاب فرما دے مجھے دین سکھائیے رسول صلی اللہ علیہ 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 دین میں گھر کر جاتا ہے اگر میں آپ کی اس رب پر ایمان لے آؤں گا تو رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کافر کافر کی زندگی گزار اسلام کے دائرے میں داخل ہوں گا تو آپ پر ساتھ کیا معاملہ کریں گے آپ فرماتے تمہیں اپنا دینی بھائی بنائیں گے تمہیں سینے سے لگائیں گے تمہیں عزت کا درجہ اپنے ہاں معاشرے میں دیں گے ایسے تو لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل نہیں ہوتے تھے وہ عدل وہ مساوات وہ انصاب وہ بھائی چارہ یہ خوبصورت رنگ ملتے تھے یہاں تمہیں بھائی بنائیں گے سینے سے لگائیں گے اپنے معاشرے میں تمہیں عزت کا عدب کا درجہ دیں گے اسلام قبول کر کے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں پہلے تو وہ پوچھ رہا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس کے بارے میں پوچھتے تو کون ہے تو کیا کرتا ہے اس نے بتایا کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور میں اپنی بکریاں بستی کے لوگوں سے امانتن لے کے آتا ہوں اور فرمایا یہ شخص جو دین کے دائرے میں داخل ہوا تھا آپ نے اس کو نہ پہلے نماز کا کہا ہے نہ قرآن کی تلاوت کا کہا ہے کچھ نہیں کہا تھا جاؤ اپنی امانتیں لوٹاؤ اور اپنے وعدہ نبھاؤ اپنی امانتیں لوٹاؤ اور اپنا وعدہ نبھاؤ یہ بستی والوں کے قبیلے والوں کے پاس گیا بکریاں واپس کی کافروں کی بکریاں تھی وعدہ کافروں کے ساتھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شخص اس تاقید پر گیا اپنا وعدہ نبھایا وعدے کے مطابق ان کی امانتیں ان کو لوٹائیں واپس آیا تو میدان جنگ گرم تھا یہ میدان جنگ میں کودا شہادت شہادت کے بعد میدان جنگ میں کوئی صحابہ اکرام راوی کہتے ہیں کھڑے تھے ایک شخص کو تشخیص اس کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اس کی ایڈنٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ یہ تھے ہی نہیں یہ کافلے میں سے اس کے مسلمانوں کے لشکر میں اسے نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا یہ اسود رائی ہے سیاہ بالوں سیرے والا بکھرے والے بالوں والا گندے لباس والا وہ چروہہ ایمان قبول کیا تھا اپنے وعدے کو نبھایا تھا امانت کا حق ادا کیا تھا آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کی خوش قبری مجھ تک پہنچا دی گئی یہ ہے وعدوں کا پاس اور یہ ہے دین میں احقامات عفاء احد قرآن میں بار ہاتھ تحقید آتی ہے اگر آپ نے میں نے ہم سب نے آیت البر پڑی آیت البر میں ایمان ایمان کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا نیکی کا سچ ایمان کا تقوی کا پہمانہ جب اس آیت میں تین پہمانے بتائے کہتے تو کیا تھا ایمان ایمان کے بعد صدقہ خیرات نماز زکاة اور پھر پانچویں چیز کیا تھی ایفائی اہد اہد اہدوں کا پاس اتنی اہمیت نیکی میں زکاة کے بعد نیکی میں خج اور روزے کا تذکرہ نہیں کیا اللہ نے اہدوں کے پاس کا تذکرہ کر اللہ سبحانہ تعالی سورہ العمران میں فرماتے ہیں بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ جو اپنے اہد کو پورا کرتا ہے وہ شخص جو اپنے اللہ سے کیے اہد کو اور اپنے وعدوں کو نبھاتا ہے اور اللہ کے تقوی اور اللہ کے خوف سے اپنے وعدے کو نبھاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جا تقوی کے پیمانے پر اترنا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو وعدوں کو نبھانا ضروری سورہ انام میں اللہ نے تاقید کی اہد اہد اوفو اپنے وعدوں کو نبھایا کرو اس بات کی اللہ تمہیں نصیحت کر اللہ کی یاد دہانی اللہ کی نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں تو وعدوں کو نبھانا ضروری اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ راد میں صرف نصیحت اقل والے حاصل کرتے ہیں اقل والے سیان سمجداروں کی صرف اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ راد میں جو بنائی اللہ کے اہد کو بھی نبھاتے ہیں اور اپنے میساق اور اپنی قسم اور وعدوں کو توڑتے نہیں سیانے بننا چاہتے ہیں نیک بننا چاہتے ہیں سچے مومن بننا چاہتے ہیں متقی بننا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو وعدوں کو نبھانا ضروری ہے حدایت اور نصیخت قرآن سے پکڑنا چاہتے ہیں تو افائے اہد کی سنت اور طریقہ اپنانا ضروری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں سورہ معارج میں مومنوں کی صف جو بتائیا مومن وہ ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں تو ایمانت اور احد کو مکمل کرنا ضروری جس میں احد نہیں اس میں ایمان نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں منافق کے نشانیوں میں سے جو چار نشانیاں کیا ہیں آیت المنافق روبعہ منافق کی نشانیاں چار ہیں کیا ہیں ازا حدث قذب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ازا وعدہ اخلف وعدہ کرتا وعدہ کلافی کیا کرتا ازا امنہ خوانہ جب امانت دیا جاتا تو خیانت کرتا وعدہ خوسمہ فجرہ جب لڑتا تو پھٹ پڑ وعدہ خلافی اگر کلمے کے بعد ہو گئی تو نفاق کا رنگ فاسقوں کی صفت اللہ نے قرآن میں سورہ بکرہ میں بنائی دی اس میں بھی اللہ نے فاسقوں کی صفت میں بدہ دی جو ہے وہ فاسقوں کی صفت نے وعدہ خلافی کرنے والوں کے لئے سورہ راد میں کہ اللہ زین ینقذون اخد اللہ من بعد میسا کی ویقت اونا ما امر اللہ بھی ایوس ویبشد فی الارض وعدہ خلافی کرتے ہیں فتنہ فساد کرتے ہیں اور رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں اولائک اللہ ہم یہی وہ لوگ ہیں جن کی لانت تک کبیرہ گناہ ہے اور ان کے لئے برا ٹھکان اللہ نے سورہ الامران میں تو ایسے جیسے وعدے کے لئے دل ہلا دینے والی آیات اللہ نے فرمایا اللہ کے وعدوں اور اپنے وعدوں کے ساتھ تھوڑی سی قیمت پر بیش دیتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ ان کو صاف بھی نہیں کرے گا ان کے لئے دردناک وعدہ خلافی کرنے والے کے لئے یہ بترین انجام بتائے جارہے میں پھر دور آ رہی ہوں جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں دین بکھر جائے گا ایمان کا شرازہ نکل جائے گا وعدے ساری زندگی پر حامل ہیں وعدے اللہ سے کیے ہیں تو ان کو بھی نبھانا ہے اللہ کا وعدہ لا الہ اشہد لا الہ ایعہ کا نابد ایعہ کا نست یہ سب اللہ کے وعدے ہیں اللہ کے وعدوں کو نبھانا ہے اور زندگی زندگی تو ساری بھڑی بھڑی یہ وعدوں سے قول و قرار وعدے معایدہ تو ساری زندگی پر آہاتہ کرتے یہ وعدہ ہی تو ہے جب کوئی آپس میں کاروبار کرتا ہے کوئی بزنس کوئی لین کرتا ہے کوئی ٹریڈ کا معاملہ ہوتا ہے یہ وعدہ ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح ایک استاد اپنے اپنے شاگردوں اور اپنے شاگرد کے والدین سے یہ وعدہ تو کرتا ہے کہ تمہاری اتنی فیس اور اتنے معاملات کے عوض میں اب تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا وہ بچے امانت بھی ہوتے وہ بچے وعدہ بھی ہوتے اگر اس وقت میں وہ بیٹھ کے ان بچوں کو نہیں پڑھاتا محض اس لئے کہ ان کو ٹیوشن کے لئے بعد میں بلائے جائے گا تو یہ بدہدی بھی ہے اور یہ امانت میں خیانت بھی ہے ایک ڈاکٹر ایک سرجن اپنے مریض کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھ سے پچاس ہزار فیس لوں گا اور میں تیرا اپریشن کروں گا لیکن اپریشن کے وقت بے ہوشی سے پہلے اپنی شکل دکھانے کے بعد میں سائیڈ روم میں بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لگاتا رہتا یہ بدہدی بھی ہے یہ خیانت بھی ایک ایک شخص ملازم ہے اور ملازم جلدی جاتا ہے وہاں بیٹھ کے موبائلوں کے اوپر گفتگو کرتا رہتا یہ بدہدی ہے اور ایک مالک اگر اپنے ملازم کو اس کی تنخواہ صحیح وقت پر یا صحیح میاد میں یا صحیح اماؤنٹ نہیں دیتا تو وہ مالک اپنے ملازم کے ساتھ بدہدی کر رہا ہے نکاح کا رشتہ جو ہے ایک اہد ہے سارے تعلقات انسانی تعلقات یہ اہد کے گرد گھومتے میان بیوی کے وہ نکاح کا رشتہ یہ اہد ہی تو ہے کہ میں اپنے حقوق ادا اپنے فرائض ادا کروں گا میں تیرے حقوق جو ہے وہ تجھے دوں گا یہ معاہدہ ہے اور پھر وہ بچے کی رخصتی جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ سمدھن وہ بچی کی ساس اپنی سمدھن کے کندے پہ روتی ہوئی دولن کی ماں کے کندے پہ جب ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بھین فکر نہ کر میں اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں ہوں گی تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ اس لڑکی کی ماں سے وعدہ ہی تو کر رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وعدے عوف بالعقود کو یاد رکھنے کی توفیق عطاب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں جو تعقید فرمائے اپنے اہدوں بدہدی کرنے والے کے سر پہ ایک جھنڈا لکھا دیا جائے گا یہ زلط ہے یہ رسوائی ہے اور حدیث یہ بتاتی ہے جس نے جتنی بدہدیاں کی ہوں گی اس کے جھنڈے اتنے ہوں گے اور جس کی بدہدیاں جتنی بڑی ہوں گی اس کے جھنڈے بھی اتنے بڑے ہوں گے اللہ حفاء اہد کی سنت ان آیات کو سن کر اللہ زندگی میں وعد نبھانے کی توفیق فرما دے اے لوگو جو ایمان لائیو اپنے وعدوں کی پابندی کرو تمہارے لئے مویشی قسم کے سب جانور خلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جائیں یہاں کھانے والے سارے جانور ان کو کھانا جائز ہربی بورس اینیمل جو جانور کھاتے جو گھاس پوس کھاتے ہیں مثلا بکری بکرا گائے بھینس وغیرہ یہ کھانے جائز ہیں اسی طرح پرندوں میں سے دانہ دنکہ کھانے والے پرندے سارے کے سارے چڑی مرغ مرغ مور یہ سارے جو دانہ دنکہ کھانے والے پرندے ہیں یہ خلال حدیث کے حوالے سے یہ غربی بورس جانور یا دانہ دنکہ کھانے والے پرندے اور برڈز تو خلال ہیں لیکن حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابن عباس کی روایت سے کہ منع کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے چوپائیوں میں سے وہ چوپائے جن کے کچھلیاں یعنی لمبے لمبے نوکیلے دانت جن کو ہم کین آئنز کہتے ہیں یہ کونے کے اوپر جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں جن کے پنچے ہیں جس کے ساتھ گوشت کو کھاتے ہیں گوشت خور یا کارنی ورس سارے کے سارے جانور وہ کتہ ہے وہ شیر ہے وہ چیتہ ہے بھی گوشت نوچ نوچ کھاتے ہیں وہ کبہ ہیں چینے ہیں گدے ہیں شکرے ہیں باز ہیں تو سارے گوشت کھانے والے چمگادڑے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ گوشت اور جانور جو ہیں وہ حرام ہیں اور ویسے یاد رکھے گا کہ آبی اور سی فوڈ آبی جانور اور سی فوڈ جو ہیں وہ خلال ہیں لیکن اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لئے خلال نہ کر لو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے احرام میں حالت میں شکار کے حوارے سے حکمات آگئے آئیں گے اے لو کو جو ایمان لائے ہو خدا پرستی سیمبل علامت یا کوئی پہچان کا نشان جیسے کچھ سکولوں کے یونیفارم کچھ دیپارٹمنٹ کے کچھ یونیفارم پولیس کی وردی یا فوج کی وردی یا ان کے عوضوں کے لیے ان کے کندوں پر کچھ پپس کے نشان جس سے پتا چلتا یہ کیپٹن ہے یہ میجر ہے یہ کرنل کی تنقید کرنا اپنے لیے خلال اور جائز نہ کر لو اسلام کے شاعر حرم مسجد آزان السلام علیکم ورحمت اللہ ملاقاتوں کے آغاز کرنے والے یہ یہ سب چیزیں کیا ہے یہ اسلام کی دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیاں ہیں علامتیں داڑی والے مرد با پردہ خواتین مزاک اڑھایا جاتا ہے بساوکار پردے والی خواتین کو کبھی ننجا ٹرٹل کہہ دیا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے تو اللہ نے کہا ان کا مزاک اڑھانا ان کی تنقید کرنا اپنے لیے حلال نہ کر دو نہ ان جانوروں پر ہارٹ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے اور نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خدوشنودی کی تلاش پر مقانے مخترم کی طرف جا رہے ہیں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو احرام کی حالت میں شکار منع ہے اس پر انشاءاللہ آگے زیادہ وضاحت سے بات ہوگی جب پورے کا پورا لائے عمل اور چارٹر سمجھایا جائے گا اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لئے مسجد خرام کا راستہ بند کر دیا یہ کب جب آپ عمرے کے لئے کہتے روکا گیا تھا اور سلحہ دیبیا لکھ دیا گیا تھا کہ آئے دیکھو مشرقین نے تمہارا راستہ بند کیا تو ان پر جو تمہارا غصہ ہے تمہیں اتنا مشتہل نہ کر دے کہ تم ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے جے غرقی تعلق سے زیادتی کرنے سے بچنے والا اور اللہ ہر ریلیشنشپ میں انصاف کے پیمانے پر قائم رہنے والا بنا دے جو نیکی کا کام اور خدا ترسی کے کام ہیں ان میں ساب کا تعاون کرو تعاون معاونت کس کی کریں گے انسار کس کے بنیں گے بر اور تقویٰ کے جہاں نیکی کا کام ہو رہے جہاں خدا کی خوف کا پرہیزگاری کا کام ہو رہے اس کی معاونت کرو گناہ ظلم زیادتی کا کام تمہاری سکی ماں بھی کر رہی ہے تمہاری سکی بہن بھی کر رہی ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ بھی اگر ظلم زیادتی کا کام کر رہی ہے تو تم اس کی مدد نہیں کروگے اور نیکی اور تقویٰ کا کام حرمت علیکم المائی تاتو وادم ولاحم الخنزیر وما احل لغائر اللہ بھی حرام کر دیا گیا ہے تم پر حرمت مکمل طریقے سے لازم طریقے سے باریکی سے اور بڑی پریسیزن سے تم پر ٹوٹلی حرام کر دیا گیا ہے یہاں پر اب آگے جانوروں کی کچھ کیفیت کا تذکرہ کیا جائے گا پیچھے بتایا گیا کہ تم کونسے مویشی کونسے جانور کونسے پرندے کھا سکتے ہو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مویشی جانور بھی تم جیسے جب جہاں ملیں گے ویسے نہیں کھا سکتے ہو ان مویشیوں ان پرندوں کو بھی کھانے کا عدب سلیقہ لیمیٹیشن اور چارٹر ہوگا اس مری ہوئی حالت میں مردہ حالت میں پایا جانے والا جانور یا پرندہ خلال اور جائز نہیں ہے تھوڑی سی اکل اور سمجھ رکھنے والا شخص اس حکم کی حکمت کو سمجھ سکتا ہے وہ مردار جانور پرندہ پتہ نہیں کوئی زہر کھا کے مرا کس بیماری سے مرا کس انفیکشن سے مرا اس مردار کو کھانے سے منع کر دیا گیا تمہارے لئے صحت اور ویسے معاملات کیلئے بہتر نہیں اور ویسے بھی مردار کا خون اس کے جسم کے اندر کی رکا ہوگا مردار حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مردار حلال اور جائز ہیں یہ کون سے ہیں آبی جانور کیونکہ مچھلی جو ہی پانی سے نکلتی ہے زبا کرنے کا تصور ممکن نہیں ہے جل بغیر پانی مچھلی رہتی نہیں ہے نکل کے تڑپ کے مر جاتی ہے مچھلی آبی جانور اور ٹڈی یہ ٹڈی وہ کیڑا نہیں ہے جیسے بس اوقات ہم ٹڈی سمجھتے ہیں یہ ٹڈی چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی شکل میں سہراؤں وغیرہ میں بڑے بڑے جالوں کی شکل میں ان کو پکڑا جاتا ہے انتہائی چھوٹے اور انتہائی نازک ہوتے ہیں جو ہی وہ ایک غال کا غال اس جال میں پھستا ہے تو سفو کے ٹوکے سانس بند ہونے کی وجہ سے وہ فورا نہیں مر جاتے ان کو زبا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا اتنے چھوٹے اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنے ساروں کو زبا کیا جائے تو ٹڈی اور آبی جانور یہ دو مردار ہیں جو خلال ہیں دوسری چیز خون خون حرام کیا گیا وہ خون جو جانور کے جسم کے اندر ہی ٹھہرا رہ جائے اور اس کو زبا کے ذریعے نکالا نہ جائے یہ وہ خون ہے جو خرام ہے خون کی خرمت کی بھی مختلف وجوہات اگر میڈیکل ہم دیکھیں تو خون یہ وہ میڈیم ہے وہ چیز ہے جس کے اوپر جرسیم بیکٹیریا بہت جلدی گرو کرتے انفیکشن کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اور آج ہمیں میڈیکل سائنسز اور ہماری سائنٹیفک ٹیکنالوجیز یہ بتاتی ہیں کہ خون اگر کھانے کے گوشت کے اندر خون ہو تو یہ بہت سی سانس کے نالیوں کی بہت سکن کی آلروجیز اور ایگزیماز وغیرہ کا ذریعہ بنتا ہے اور ویسے حدیث میں یہ بات یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ وہ خون ہے جو گوشت کے اندر ہی زبا کیے جانور کے بغیر رہ جاتا ہے یہاں آگے جڑ کر ہم پڑھیں گے دمہ مصفوحہ بہتا ہوا خون بہتا ہوا خون کیونکہ مشکین مکہ جو بہت جڑ اور گوار سے تھے ان کے طریقے بھی ایسے کروڑ تھے یہ کبھی سفر کرتے تھے اور کھانا پینا ختم ہو جاتا تو بھوک پیاس میں کیا کرتے تھے یہ اپنے جانوروں کو سائیڈ پہ چھورا گھوم کے پیالے میں خون جمع کر کے پی جاتے تھے بھوک پیاس مٹانے کے لئے اور یہاں اپنی ہنڈیا وغیرہ کا رنگ خوبصورت بنانے کے لئے آپ تو شدیگی مرچیں ڈالتے نا وہ جانوروں کا خون ڈالتے تھے اس کو ہنڈیا کو اچھی رنگین کرنے کے لئے خدا رہے اسے وہ خون جو گوشت وغیرہ کے ساتھ ہمارے گھروں میں آتا ہے اسے وہ خون مراد نہیں ہے یہ خون کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ دو خون خلال یہ کونسا ہے قلیجی اور تلی کیونکہ قلیجی اور تلی بنیادی طور پر کیا ہے ساری کی ساری خون بری خصلت کے جانور کا گوشت کھاؤ کہ اس کی تاثیر بری خصلت کی شکل میں نظر آئے گی یہ وہ جانور ہے جو انتہائی گندہ ہے اپنے فضلات کھا کے پالا جاتا ہے وہ جانور ہے جو انتہائی خریص اور لالچی ہے اس کی مادہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے بھوک کی حالت میں اور یہ وہ جانور ہے جو انتہائی بے خیاء ہے کوئی جانور ہم جنسی کرتا ہوا نظر نہیں آتا یہ واحد جانور ہے اللہ کی ساری مخلوق پیسے جس کے اندر ہم جنسی کی بے خیائی کا عمل نظر آتا ہے جو قومیں اس کو کھاتی ہیں ان کے اندر لغویر اللہ ہی ہر وہ جانور یا اس کے علاوہ کوئی کھانے پینے والی چیز جس پر دیتے وقت زبا کرتے وقت نیت اللہ کے علاوہ کسی اور راضی کرنے کی ہو اور صرف نیت اور یا پکارا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا جائے دو باتیں کوئی کھانا کوئی پینہ کوئی جانور جس کو نام لے کر اس بد اس دیوتا کے نام لے کر اپنے جانور کو زبا کرتے تھے اللہ کا نہیں اس بد کا نام لے کر اپنے جانور زبا کرتے تھے اور قرآن اور حدیث میں پتہ چلتے کہ پھر اس جانور کا خون اور گوشت اس کے آستانے پر اور اس بد کے اوپر ملتے بھی تھے تو اللہ نے کہ تمہارے خون اور تمہارا گوشت ان کو نہیں چاہتا لیکن اللہ کو کیا چاہتے تقوی جاتا ہے تو لہٰذا غیر اللہ کی نیت خواہش اور ارادے سے یا اعلان سے دیا جانا منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاویں اللہ کے علاوہ چاہے بتوں کو ہوں چاہے قبروں والوں کو ہوں یہ سب اسی زمرے میں حرام ہے چاہے وہ بتوں کے لئے کیا جائے یا جیسے آج بس اوقات نیاز حسین نظر اللہ نیاز حسین کی شکل میں ہوتا ہے یا پھر کونڈے امام جعفر کے نام پہ دیے جاتے ہیں اور یا پھر نظر کی نیت کی جاتی ہے تو اس حوالے سے تمام منت مراد نظر نیاز حرام ہیں اس آیت سے اور شرک ہیں عقیدے کی روح سے اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ مردار چاہے وہ گلہ گھڑ کر بلندی سے گر کر ٹکرا کے مرائے کسی طریقے سے بھی مرائے تو وہ تمہارے لئے حرام ہے جس سے درندے نے پھار لیا وہ بھی حرام ہے لیکن وہ جانور جن کو چوٹ لگی ہے سینگ لگے ہیں درندے نے زخمی کی ہے لیکن وہ زندہ تمہیں ملے اور تم نے اس کو زبا کر لیا ہے تو وہ تمہارے لئے حرام نہیں ہے گویا اس سے واضح طور پر پتا چل گیا کہ حرمت کے معاملات سے نکلنے کے لئے پھر زبیق کا طریقہ اصل طریقہ ہے زبیق کا طریقہ وہ ہے جو جانور کو مردار بھی نہیں رہنے دیتا وہ مردار کی کیٹیگری خون کی 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 اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارے جانے کی جو اونٹوں کی جانور کی قربانی کا طریقہ نحر لیکن عام جانور کی قربانی کا طریقہ حدیث کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے اس کو زیر کیا جاتا ہے تیز دھار کے آلے سے ہڈی اور پتھر نہیں دوسرے جانور کے سامنے زبا کرنے سے آپ نے منع فرما زبیق کا طریقہ کیا ہے کہ اس جانور کی گردن کا آدھا حصہ نفس سائیڈ پر اس کو کاتا جاتا ہے اور کاتے جانے سے ایفیکٹ کیا کریئٹ ہوتا ہے کہ اس کی جب آدھی گردن جڑی اور آدھی کٹی ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایک شہرک شہرک وہ بڑی رگ ہے جس سے دل کے ذریعے دماغ تخون جاتا ہے برین کو سرکولیشن پروائیڈ کرنے والی رگ اس کی ایک شہرک کٹ جاتی ہے اور ایک شہرک ثابت رہتی ہے ثابت شہرک سے چونکہ دماغ کو خون جاتا رہتا ہے اس لئے وہ جانور زندہ ہے کٹنے کی وجہ سے شدید درد کی تکلیف کی وجہ سے وہ جانور پھڑ پھڑ آتا ہے اس کے سارے جسم کے مسل اور پٹھے جب سکڑتے اور کھلتے ہیں اس پھڑ پھڑ انے کی وجہ سے تو مسل پمپ کی وجہ سے اس کا سارا دل بہت تیزی سے دل کی طرف اس کا خون آتا ہے خون کی حرکت کی وجہ سے پھر وہ خون اس شہرک سے دماغ تک جاتا رہتا ہے دماغ زندہ رہتا ہے جانور ابھی زندہ ہے حرکت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارا خون دوسری شہرک سے نکل جاتا ہے سارے جسم کا خون نچڑ جاتا ہے پٹھوں سے خون نکل جاتا ہے جسم سے خون خالی ہو جاتا ہے واد دمو کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے اور خون کے نچڑنے کی وجہ سے وہ جانور آخر ہلاک ہو کے مر کے نہ مردار رہتا ہے نہ اس میں خون رہتا ہے اور تکبیر پکاری جاتی ہے زبا کرنے کے وقت تو گویا یہ ساری خرمت علیکم کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ زبی کے ذریعے مکمل ہوتی ہے اسلام میں زبی کے علاوہ اور کسی طرح سے گوشت کھانے کا تصور جانور کے خوالے سے جائز نہیں ہے آج مختلف طریقے مثل جیسے جھٹکا ہے بجلی سے لگا کے شوق لگا کے مارنے کے طریقے گولی سے جانوروں مانے کے بعد فتاوہ کو طلب کرنے کا تصور مومنین کا طریقہ ہے یہ جانوروں کو زبا کرنے کا وہ طریقہ جس میں بس اوقات وہ ہمارے دشمن بہت ہی تنقید کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو زبا کا طریقہ ان کی تو ساری سیزیں ویشیانہ یہ جانوروں کو بھی جب مارتے ہیں تو ویشیانہ طریقے سے تڑپتے ہوئے چھوڑتے ہیں پھر خود بیٹھ کے ان جانوروں کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے ہیں یہ مسلمان تو ہیں سیڈسٹ ایسا معاملہ نہیں ہے وہ خالق ہے اس کو اس جانور کی بھی ضرورت ہوں کا پتہ ہے اور انسان کی ریکوائرمنٹ کا بھی پتہ ہے اس لئے اس اللہ اس کی چال اسی پر الٹ گئی اس نے بہت سی بکریاں لی اور ان بکریوں کے اوپر اس نے دل کی ریکارڈنگ کرنے کے لئے اور برین کی ریکارڈنگ کرنے کے لئے وہ کچھ آلے وغیرہ لگائے اسی جی بھی ریکارڈ ہو رہی تھی اور برین کی ای جی بھی ریکارڈ ہو رہی تھی اور پھر اس نے ان بکریوں کی دس دس کے گروپز کو مختلف طریقے سے مارا کسی کو گولی سے کسی کو گلہ کٹ کے کسی کو سٹیب کر کے اور کسی کو زبی کے ذریعے برین اور کارڈیئک ریکارڈنگ اور ہارٹ کی ریکارڈنگ اس کے دل اور دماغ کی ریکارڈنگ نے اس کو یہ دکھا دیا کہ سب سے کم دورانیا تکلیف کا اور سب سے تھوڑی تکلیف ان ساری بکریوں میں سے کس کو ہوئی جن کو زبی کے ذریعے مارا گیا تھا ان کا خون بھی نکل گیا ان کو اگ دم سے تکلیف اور درد ہوئی اس کے دونوں کا مالک دونوں کے لیے وہ طریقے بتا گیا جو اس کی مخلوق کے لیے بہتر ہے اللہ ہمیں حکمت سمجھنے کی توفیق کتاب فرما ان حکمتوں کو سمجھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں شک اللہ کی حکمات کی حکمت میں ان کو سمجھا یا سمجھا یا صرف اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ جو اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں اس پر تنقید کرتے ان کو لا جواب کرنا ہمارے لئے دلیل کے ذریعے زیادہ آسان ہو جائے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سب کچھ حرام کرنے کے بعد حرمت علیکم کے زمرے میں پھر کچھ اور چیزیں بھی بتا دی حرمت میں کیا ہے ان تستقسیم بال ازلام کہ تم کیا کرو ازلام کے ساتھ تستقسیم کا کام کرو یہ کچھ کام تھا جو مشرقین مکہ ایک خاص چیز کے ساتھ کرتے تھے ازلام کے ساتھ ازلام کیا تھے تیروں یا نیزوں کی شکل کے بڑے بڑے لکڑی کے ڈنڈے تھے جن کا ایک کونہ تیر یا نیزے کی طرح نکیلا تھا یہ اس کو بنیادی طور پر تستقسیموں کے حوالے سے دو طریقوں کے لیے استعمال کرتے تھے ایک تقسیم اور ایک قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ ازلام کو ان دو کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے تقسیم اور قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے مستقبل کا حال معلوم کرنے یا اپنے مستقبل کے بارے میں کسی رائے پر پہنچنے کے لیے یہ مختلف چیزوں کو سامنے لکھ کر رکھ لیتے تھے اپنے ازلام پھینکتے تھے یہ ازلام یا یہ پانسے یا یہ تیر جس جگہ پر پہنچ جاتے تھے یہ کیا کرتے تھے یہ اس کو سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا مستقبل کا رائے ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہے گویا مستقبل کے کاموں کے فیصلے یا مستقبل کی بہتر رائے کی تجویز کے لیے ان کو استعمال کرتے دوسرا کام یہ کہ بہت سے کو وہ چیز دے دی جاتی تھی یہ نہ اب ازلام ہے اور نہ تستقسیم کا طریقہ ہے لیکن وہ کام جو مشکین مکہ ان چیزوں کے ساتھ کرتے تھے اس حوالے سے وہ عمل اس آیت سے حر رحمت علیکم کے زمرے سے خرام وہ کون سے عمل ہیں گویا جو خرام ہیں پہلی چیز مستقبل کے حالات کو معلوم کرنا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے عالم الغیب اللہ ملغیوب صرف اللہ کی صفت ہے غیب کا حال کسی طریقے سے معلوم کرنا شرک ہے وہ چاہے فال گیری ہو چاہے توتے کی فال ہو ہاتھوں کی لکیرے ہو ستاروں کی چالے ہو زائچے ہو یا وہ علم فلکیات ہو یا علم نجوم ہو کسی بھی طریقے سے ہے وہ شرک ہو کا حدیث میں واضح دور پر موجود ہے کہ وہ شخص جو کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس نے تصدیق کی ہاتھ دکھایا کسی کو علم فلکیات اور اس نے تصدیق کی ہاں کی تو ٹھیک رہی ہے اس نے تصدیق کی اس علم جو اس کاہن اور نجومی نے بتایا تو اس نے کفر کیا اس تعلیم کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پھیجے گئے گیا غیب کا حال کسی بھی طریقے سے اخبار سے رسالوں سے جریدوں میں پڑھنا یہ سب کیا ہے کفر اور حدیث میں یہ بھی وارننگ آتی ہے کہ جس شخص نے کسی کاہن یا نجومی کی بات کی تصدیق کی یا اس پر ایمان لائیا وہ جو پڑھا جاتے نا میرا اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا یہ کیا ہے جس نے کسی کاہن یا نجومی کی تعلیم کی تصدیق کی اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول لے ہوگی بس اوقات وہ مزاک مزا پڑھ کے تو دیکھیں مت پڑھیں مت پڑھیں جو گیا کسی کاہن اور نجومی کے پاس اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی نماز قبول نہیں یا کفر کا اتقاب دوسری بات دیے کہ لکی ڈراؤز یہ دوسرا کام جو اس کے ساتھ کرتے تھے وہ تقسیم کرنا تو اس حوالے سے اس کی تفسیر کے حوالے سے کیا ہے کہ سارے معاملات جو ریفل ٹکٹ جو لکی ڈراؤز یا پرائیز بانڈز کے قوالے سے ہیں حرمت علیکم وہ حرام وہ حرام ہے اور اس میں حرمت کی حکمت اگر چھوٹا سا میرا دماغ اور چھوٹی سی اس حکمت کو سمجھ کریں آپ دیکھیں کہ سب لوگ ایک خاص رقم کرنا ٹکٹ خریدتے ہیں اور ہزار روپے کا ٹکٹ بول سے لوگوں نے خریدا لیکن اس خرید پر جیتنے کا امکان کس شخص جیتنے کا امکان ہے وہی ہوگا جو میں نے آپ کو سسٹم میں سمجھا یا لے گا اور معاشرے کو خراب کرے گا اور بہت سے وہ لوگ بیچارے جنہوں نے لگایا تھا بغیر وجہ سے ان کی بھی پونجی جمع کر کے وہ لے جائے گا تو یہ ظلم بھی ہے زیادتی بھی ہے حق تلفی بھی ہے نائنصافی بھی ہے اور حرام مال کے معاشرے کے اندر بگاڑھ اور جب غزوات کے معاملوں پہ جاتے تھے تو ازواج متحرات میں سے کس کو ساتھ لے جانے اس کیلئے قرآن دازی کی جاتی تھی تو اگر سب لوگ برابر حق دار ہیں اور برابر حق داروں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ویسے ممکن نہیں تو برابر حق داروں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے قرآن دازی کی جاتی ہے جیسے یہ ہماری حج کے اپلیکنٹ کی جاتی ہے یہ کی جاتی ہے آگے نکلنے سے پہلے بس صرف اتنا سا دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں مردار خنزیر اور خون کو ایک دفعہ حرام کیا ہے وہاں غیر اللہ اور وما زبیہ على نصف جو اسطانوں پہ بتوں اور قبروں پر جو زبا کیا جاتا ہے اس کو دو دفعہ حرمت علیکم میں ذکر کیا گویا غیر اللہ کے لئے دیا جانے والا کھانا پینا جانور صدقے منتیں مرادیں نیازیں چڑھاوے یہ خنزیر اور بغیر زبیہ کے مقابلے میں دوہری غرمت کا طریقہ ہے معاشرہ خنزیر کو بھی پہچانتا ہے زبیہ کے علاوہ کو بھی پہچانتا ہے لیکن معاشرہ منتوں مرادوں نظروں نیازوں کی غرمت کو پہچاننے سے قاسر ہے حالنے کہ یہ صرف حرام نہیں یہ شرک اکبر بھی اللہ عقیدوں کو درست کر کے اپنے روائیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے ان سب کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہ سب فیل فزق ہے آج کافروں کو تمہارے دین کے طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے سورہ مائدہ کی یہ آیات اکثر روائیات سے پتا حوالی سورہ میں خطبہ خجت الویدہ پر نازل ہونے کے بعد آپ نے فرمائی تھی اور صحابہ اکرام یہ سمجھ بھی کہے کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے اللہ نے فرمایا اب کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو کیا کی ہے اک مل تو اور ات مم تو دونوں میں فرق کیا ہے اک مل تو کا مطلب ہے کہ اللہ نے quality میں مکمل کر دیا اور ات مم تو کا مطلب اللہ نے quantity میں بھی مکمل کر دیا میں نے تمہارے دین کو آج تمہارے لئے مکمل کر دیا اپنی مارے لئے موت کے وقت پسند کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانسوں تک اس دین پر جمنے موت کے وقت زبان پر جاری کلمہ تیبہ ہونے والا خوش نصیب مسلمان بنا دے لہذا حرام اور حلال کی جو قیود تم پر آئیت کی گئی ہیں ان کی بابندی کرو البتہ جو شخص یہاں پر حلت اور غرمت کے احکامات زبی غیر زبی غیر اللہ سب بتا دیا گیا لیکن ظاہر ہے لائک رہا فی دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کچھ حالتوں کے لیے لچک چھوٹ بتائی گئے کہ یہی جو حرام کردہ چیزیں ہیں یہ کچھ حالتوں میں تم کھا سکتے ہو کونسی حالت ومنز ترہ وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں مجبوری کی حالت میں کیا اور کونسی چیز مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت اور یہ کونسی مجبوری ہے یہ کونسی مجبوری ہے جس میں یہ حرام کردہ چیزیں کھانے کی اجازت ہے یہ مجبوری وہ جہاں جان کے جانے کا خوف ہو یا جہاں بے ہوش ہو جانے غشی کا امکان ہو کہ انسان بس مرنے کے قریب ہے اور اس کو کھانا نہیں مل رہا تو ایسی حالت میں جہاں کھانے پینے کو کچھ میسر نہیں اور صرف یہ لکمائیں حرام میسر ہے اس کو مجبوری کہا جا رہے ہیں یہ ساری یورپ کے ٹور کی مجبوری یا امریکہ کے ٹور کی مجبوری یا امریکہ میں جاپ کر رہے ہیں یا تعلیم کے دوران گئے میں اور وہاں پہ کھانا میسر گوشت خلال میسر نہیں ہے یہ اس مجبوری کی بات نہیں کی جا رہی کیونکہ ان حالتوں میں مجبوری جان کے جانے کا خوف نہیں ہوتا بہت کچھ اور میسر ہوتا ہے ڈیری پروڈکٹس دودھ سے بنیوی چیزیں اسی طرح ملک پروڈکٹس ساری بیکری پروڈکٹس دالیں سبزیاں پھل بہت دھیر سی اور چیزیں میسر ہیں سی فوڈ میسر ہے تو لہٰذا یہ وہ مجبوری نہیں ہے اور مجبوری میں بھی وہ کیسا کھائے گا کہ وہ حد سے زیادہ نہیں کھائے گا اتنا کھائے گا جتنا کھانا اس کے لیے ضروری ہے جان کو بچانے کیلئے ضروری ہے اور پھر وہ عادہ یعنی اس کی دوپیری اس کا اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا اور اس کا عادی نہیں بن جائے گا یعنی مجبور ہو کر کھالے گا بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف میلان کرنا چاہتا ہے یعنی دانستہ یہ نہیں کہ چلو میں چسکہ لگا دوں جان کی مجبوری کیلئے کھا رہے اور پھر صرف اتنا کھار ہے جتنا ضروری ہے پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا عادی نہیں بنے گا تو ایسے کیلئے اللہ رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر اب ان کے لیے حلال کیا ہے اتی جو حرام کی فہرست آئی تو پھر بوجھنے والوں نے بوجھا با حلال کیا رہ گیا اللہ نے کہا باقی ساری پاکیزہ چیزیں باقی اتنی بڑی دنیا اتنی بڑی زمین ہے باقی ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے خلال کر دی گئے ہیں اور پاکیزہ کا مطلب کیا ہے پاکیزہ کا ایک مطلب تو یہ کہ وہ تمہارے رزقی خلال میں سے ہونی چاہیں دوسری وہ خلال اور جائز ہونی چاہیں اور پھر تیسری وہ گندی گلی سڑی بدبودار کنٹامنیٹڈ انفیکٹڈ ایسے نہ ہو کہ وہ تم گند کھا کے بیمار ہو جاؤ وہ طیب ہونی چاہیں اور جن شکاری جانور کو تم نے صدایا اور جن کو خدا کی دیئے علم کی بنیاد پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑے رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو اللہ کو حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کے ذریعے یہ جواز ملتا ہے کہ شکار کرنا بھی جائز ہے لیکن شکار کرنے کے لیے زبیخ کے مترادف طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ شکار شکار کسی بھی آلے کسی بھی ہتھیار یا کسی بھی چیز سے کیا جائے شکار اگر جانور جیسے کتوں وغیرہ سے کیا جاتا ہے پرندے جیسے باز اور شکروں وغیرہ کو ٹرین کر کے سکھ دھارا جاتا ہے یا گولی کے ذریعے کیا جائے گا یا تیر اور نیزے کے ذریعے کیا جائے گا تو ان جانور یا پرندوں کو چھوڑنے سے پہلے اپنا آلہ پھینکنے سے پہلے یا گولی وغیرہ چلانے سے پہلے سریعہ سکھایا جا رہا ہے پھینکنے چلانے چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو اگر بسم اللہ پڑھ لیا گیا اور وہ جانور جس کو شکار کیا گیا وہ مردہ پایا گیا تو اگر یہ پہلے بسم اللہ پڑھا گیا تھا تو وہ جانور مردار نہیں ہوگا یہ بسم اللہ کی بنیاد پر وہ جانور کھایا جا سکتا ہے ہاں اگر وہ زندہ مل جائے تو اس کو پھر تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے سنت کے طریقے سے پھر زبا کر کے اپنے لیے خلال اور جائز کیا جائے گا حضرت عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے سوال پوچھا تھا انہیں نے فرمایا کہ میں کتے کے ذریعے شکار کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم اللہ کا نام لے لو اس کے بعد انہوں نے اگلا سوال کیا کہ اگر اس کتے نے شکار میں سے کچھ کھا بھی لیا ہو تو تو آپ نے فرمایا کہ نہیں پھر نہ کھاؤ کیونکہ اس کتے نے تمہارے لیے نہیں اس کو اپنے لیے شکار کیا تھا پھر تیسہ سوال کیا کہ اگر میں نے شکار کرتے ہوئے اپنے کتے کو چھوڑتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی ہو لیکن جب میں شکار کے پاس جاؤں اس کے پاس ایک اور کتہ بھی پاؤں پھر میں کیا کروں ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کا کتنا احتیاط ہے اور کتنا دین سیکھتے جانے کا شوق ہے اگر کوئی اور کتہ پاؤں تو پھر کیا کرو آپ نے فرمایا پھر بھی نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے اس کو شکار کیا ہے آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں خلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے خلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے خلال ہے کتاب بھی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے خلال ہے یہ یاد رکھئے گا اگر اہل کتاب کے دستر خان پر ہمارے خلال اور جائز کھانے موجود ہیں جیسے ہندو یہودیوں کا جو زبی ہے اسے وہ کوشر کہتے ہیں اور وہ ہمارے زبی کے طریقے کے مطابق ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کھانا جائز اور خلال لیکن اہل کتاب کے دستر خان پر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری قرآن اور حدیث کے حقامات کے مطابق ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے تو وہ تو کسی مسلمان کے دستر خان پر ہوئی تو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے جیسے ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دستر خان پر شراب پی پلائی جا رہی ہو تو اس دستر خان پر کھانا کھانے کی اجازت مسلمانوں کے دستر خان کے ہونے کے باوجود جائز تو کتابی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے اور ان کا ہمارے لیے جائز ہے بس شرط ہے کہ ان کے دسترخان پر ہمارے خلال خانوں میں سے کھانے موجود ہوں وہ خلال بالکل بغیر کسی تردد کے کھائے جا سکتے ہیں کچھ لوگ اس چیز میں کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے آیا تھا اور آج کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ تک یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر جتنا شرک جتنا دین کا ٹیڑ اور بگاڑ آنا تھا وہ آ چکا تو لہٰذا اس کے باوجود بھی اگر اس دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے منع نہیں کیا گیا تو آج کے دور کے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حکم ہولڈ کرے گا والمحسنات من المؤمنات اور محفوظ عورتیں اہل کتاب کی محفوظ عورتیں عیسائیوں اور یہودیوں کی محفوظ عورتیں یعنی پاکدامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں چاہے وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہوں جن سے پہلے تمہیں کتاب دی گئی ہے بس شرط کہ تم ان کے بھی محر ادا کر دو عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ بھی اگر نکاح ہوگا تو ان کے محر بھی ادا کیے جائیں گے ان کے محافظ بنو یہ نا کہ آزاز شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنایاں کرنے لگو جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے کا انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا مسلمان مردوں کے لیے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح کی اجازت موجود ہے مشرق مردوں اور عورتوں سے تو دونوں کو نکاح کی ممانعت کی گئی تھی لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے یاد رکھئے کہ یہ اجازت ہے یہ لچک ہے یہ چھوٹ ہے مجبوری کی ان حالتوں کے لیے جب مسلمان خواتین میسر نہ ہوں یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کا ایمان کو بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں اب ساتھ ہی قرآن اور حدیث نے یہ بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرو گے تو اپنے اور اپنی اولادوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتے ہو تو یہ نکاح کرو ونہ ونہ اس سے فائدہ مت اٹھاؤ یہ ایک لچک ہے یہ چھوٹ ہے لیکن یہ لچک صرف مسلمان مردوں کو ہے مسلمان عورتوں کو کتابی مرد کے ساتھ نکاح کی اجازت شریعت نے نہ دی ہے اور نہ اس کا کوئی تصور موجود ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے موں اور ہاتھ کونیوں تک دھولو یہاں سے احقامات ہیں وضو کے چاہیے کہ تم اپنے موں اور ہاتھ کونیوں تک دھولو سروں پر ہاتھ پھیرو پاؤں اور ٹکنوں تک دھولی آ کرو یہ آیت کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی اگر تمہیں وضو کی حاجت ہو اور نواقس الوضو یعنی وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ جو مختلف حدیث اور سنت کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو تمہارا ٹوٹ چکا ہے اور تمہیں نماز ادا کرنی ہے تو کیا کرو تم یہ وضو کے سٹیپس اپنا لو گو یا بغیر وضو کے نماز نہیں ہے یہ یاد رکھئے کہ یہ جو چار آزا کے دھونے کا تذکرہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں بتایا گیا یہ چار آزا فرائز وضو ہیں یہ چار آزا فرائز وضو ہیں ان کے بغیر وضو مکمل ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ باقی جو میں اور آپ اپنے وضو میں کچھ طریقے ان چار کے علاوہ اضافہ کیے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سنت کے طریقے ہیں وہ سنت کے طریقے ہیں جو ان چار میں کچھ اضافے کی شکل میں نظر آتے ہیں قرآن کا حکم ادیو اللہ و ادیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا ان فرائز وضو کو بھی اپنانا ہے اور سنت کے طریقوں کو بھی اپنانا ہے کیوں کیونکہ جب سنت کو اپنایا جائے گا تو پھر وضو کی عبادت میں سنت کے اتباق کا عجر شامل ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ جب وضو میں سنت کے طریقے کو اپنایا جائے گا تو انشاءاللہ ہم حدیث کی اس وعدے کے پیمانے پر بھی اتریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بنا سوار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت کے مطابق وضو کیا اور پھر اس نے وہ دو دعائیں مسنون دعائیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اللہ ہم جعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین کی دعا اپنی زبان سے ادا کی تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں تو سنت کے اتباق کیوں ہوگا وضو میں تاکہ عجر بڑھ جائے تاکہ سنت کی سنت کے اتباق کا سواب اور زیادہ ہو جائے اور جنت کے آٹھوں دروازے کھلوانے کا وسیلہ یہ ہمارا وضو بن جائے تو لہٰذا وضو کے اندر فرائض اور مسنون طریقوں دونوں کو لازم رکھنا بہترین وضو کا طریقہ افضل وضو کا طریقہ ہے وضو کا طریقہ اگر فرائض اور سنتوں کو ساتھ میں نشاندہی کرتی جاتی ہوں کہاں فرائض ہے اور کہاں سنت وضو کے طریقے میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا حدیث کی تاقیت ہے اور سنت کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو مکمل نہیں ہے اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹ یا پانچوں تک دھونا یہ بھی وضو سے پہلے یہ سنت کا طریقہ ہے اس کے بعد کلی کا کرنا یعنی کلی کے ذریعے اس میں صرف کلی کرنا خلق تک پانی لے جا کے غرارے کرنا یا انگلی کے ساتھ دانتوں کو بھی صاف کر کے ملنا اور ویسے بھی مسواق بھی اگر وضو کے ساتھ کی جائے تو نماز کا عجر ستر گناہ بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے مسواق حدیث میں آتا ہے مو کو صاف کرنے والی اور اللہ کو رازی کرنے والی تو بسم اللہ کے بعد ہاتھ دھونا اور پھر اس کے بعد مو کو دانتوں کو مو کو کلی کرنا یہ سنت سے ثابت ہے اور پھر ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت کا طریقہ ہے یہاں تک کہ وہ ناکی ہڈی تک پہنچ جائے یہ چاروں عمل بنیادی طور پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کچھ لوگ البتہ کلی کو اور ناک کو مو ہی کے زمرے میں شامل کر کے اس کو فرائز میں لاتے ہیں لیکن اقصریت کی روح میں یہ مو اور ناک کا عمل سنت کا طریقہ ہے اس کے بعد مو کا دھونا فرائز وضو میں سے ہے تم کیا کیا کرو فقسلو وجو حکم فرائز وضو ہے مو کا دھونا کہاں سے کہاں تک ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کے نیچے جہاں تھوڑی گردن تک ملتی ہے اوپر سے نیچے یہاں اور دائیں بائیں دونوں کانوں کی لوہ تک یہ سارے کا سارا چہرے کا حصہ فقسلو وجو حکم یہ فرائز وضو میں سے ہے اس کے بعد وَعَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور تمہارے ہاتھوں کو تمہارے کونیوں تک یہ فرائز وضو میں سے ہے یہ فرائز وضو میں سے ہے اور ہاتھوں کو کونیوں تک کونی تک دھونا ضروری ہے اگر کونی کسی تنگ کمیز کی وجہ سے یا تنگ بازو کی وجہ سے اوپر نہیں ہوتی اوپر سے مسا کرنے کا تصور قرآن کے حکم کے خلاف ہے کیونکہ اس کو کونی تک دھونے کا تصور یہ قرآن کے فرائز کے برخلاف وہ کا مسا بازو تنگ کمیز کی بازو کے اوپر مسا نہ قرآن کے حکم کی فرما برداری ہے اور سنت کا نمونہ بھی موجود ہے بغھاری شریف کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین تنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں کہ پہلے تو اس کو نکالنے کی کوشش کی یعنی اوپر کرنے کی کوشش کی اور اوپر کرنے سے بازو نکال کر اپنی بازو کو کونی تک دھویا یا تو پھر کڑتے کے بازو گھلے کر لیجئے بہرحال جو بھی طریقہ اکار ہے یہ بازو کا دھونا لازم ہے اگر کونی تک طریقہ شامل نہ ہوا تو فرائز وضو پورے نہیں ہوں گے اس کے بعد وم سہو بے رعو سکم سروں کا مسا کرنا آگے سے لے کے بالوں بالوں کی جڑ سے لے کے پیچھے گدی تک جہاں بالوں کی پچھلی جڑ ہے وہاں تک مسا کیا جائے گا سنت سے تین طریقے بہر کیف موجود ہیں یہ بھی فرائز وضو کا طریقہ ہے پانوں کا خلال اور مسا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتا گردن کا مسا سنت سے بھی ثابت نہیں اور خدیث کی تاقید نہیں ہے اس کے بعد پاؤں کو تخنوں تک دھونا یہ پھر فرائز وضو میں سے ہے تخنوں اور پاؤں تک کوئی حصہ خوشک نہیں رہے گا خدیث کی تاقید کونیوں میں سنت کا نمونہ اور تخنوں اور پاؤں میں خدیث کی تاقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو جلدی جلدی وضو کیا کرتے ہوئے دیکھا ایک واقعے میں آتا ہے ایک شخص کو دیکھا آپ نے پھر لوٹایا پھر گیا پھر لوٹایا تیسری دفعہ بھی اس نے جب پاؤں اور تخنوں کا علاقہ برابر نہیں دھویا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تیزی میں جلدی جلدی میں وضو کر رہے تھے یہاں تک کہ ہمارے تخنوں یا ایڈیوں میں سے کچھ حصہ خوشک رہ گیا اور آپ میں دور ہی سے دیکھ کر پکارا کہ خوشک ایڈیوں سے جخنم کیا گیا لہٰذا یہ فرائز وضو میں سے ہے اس میں سے کوئی علاقہ خوشک نہیں رہے گا یہ صاحب کے سب آتوں کی ہاتھوں میں انگلیوں میں خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا یہ بھی کس میں سے ہے یہ سنت کا طریقہ ہے اس کے بعد وہ دو دعائیں پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے اور پھر تحیت الوضو کے نوافل پڑھنا یہ بھی حدیث میں بہت بڑا وعدہ اور حضرت بلال کی خوشکبری ان تحیت الوضو کے نوافل ہی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچائی گئی بخرحال یہ وضو کے وہ حصے سنت اور فرض کے حوالے سے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ بال برابر علاقہ اگر ان فرائزے وضو میں سے خوشک رہ گیا تو وضو نہیں اور اگر وضو نہیں تو نماز نہیں اگر کوئی آٹا گونتا وہاں اس کے ناخن پر کسی جگہ پر کوئی آٹا رہ گیا تو حدیث کی تاقید ہے کہ اس کو کھرچ لے کوئی رنگز وغیرہ پہنی ہیں کوئی نوز پنز وغیرہ ہیں تو ان کو حلال لیا جائے گا تاکہ بال برابر علاقہ خوش نہ رہے نیل پالش وغیرہ جو ناخنوں کی سکن کے اوپر اس قسم کی لیپ ہے کہ وہ ڈیریکٹلی اس اس کے حصے کو پانی چھونے سے رکاوٹ کرتی ہے اکثریت کی رائے میں یہ کیا ہے یہ بھی وضو کی رکاوٹ ہے آپ کو شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نیل پالش کے ساتھ وضو ہوتا ہے اب کچھ کہنے کہ ہوتا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہو رہا یہ معاملہ کیا ہو گیا مشتبے ہو گیا حالان کہ بڑا کلیر ہے لیکن اگر آپ اس کو مشتبے بھی بنانا چاہتے ہیں تو حدیث یاد رکھئے گا آپ نے فرمایا تھا جو مشتبے چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا نیل پالش کے ساتھ نہ وضو ہے اور نہ ہی غسل کی تکمیل ہے وضو وہ عمل جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو نماز کی اور نماز جنت کی کنجی ہے اتخورو شطر الایمان تحارت شطر آدھا ایمان ہے وضو اور غسل اس کی تکمیل کا ذریعہ ہے آپ نے بخاری میں وہ واقعہ صحابہ اکرام سے سوال پوچھا کہ اگر کسی خلق کے گھر کے باہر ایک ندی ہو اور وہ پانچ دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کو چیل رہے گی صحابہ اکرام نے فرمایا نہیں آپ نے کہا یہی پھر مومن اور اس کے گناہوں اور اس کے وضو کا معاملہ ہے یہ وضو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے حدیث بخاری کی سخت سے بتاتی ہے کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے آزا کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں یہاں تک کہ طویل عدیث ہے میں محفوم بتاتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کولی کرتے ہیں اس کے موں کے گناہ جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک کے گناہ چیرہ دھوتے ہیں چیروں کے گناہ یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو یہاں تک کہ اس کے ناکھنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور پھر یہ وضو وہ ہے جو حدیث میں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے لوگ جو حوز قوسر سے پانی کے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے خواہش منتے انہوں نے سوال کیا تھا اتنے لوگوں کے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے آپ نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا اب تم میں سے جو چاہے اپنے وضو کے آزا کے چمک کو جتنا چاہے بڑھا لیں وضو پر وضو کریں نمازوں کے لیے تازے وضو کریں یاد رکھئے گا نماز کے لیے تازہ وضو کرنا نماز کے عجر کو بڑھانے کا ذریعہ اور انشاءاللہ قیامت کی چمک کو بڑھانے کا ذریعہ اور پہچانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے اور قرآن میں بتاتا ہے کہ جہاں جہاں تک وہ جو جنتیوں کو سونے چاندی کے کنگن اور زیورات پہنچائے پہنائے جائیں گے قرآن بتاتا ہے کہ جہاں جہاں تک ان کے وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں وہاں تک ان کو ان سونے چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا صحابہ اکرام یہ معاملات سن کے وضو پر وضو کرتے تھے ہر وقت با وضو رہنے کا احتمام کرتے تھے وضو کے بعد تحیت الوضو کے نوافل ادا کرتے تھے اور صحابہ اکرام اپنے جنت کے زیورات کی حرس میں کوئی کونی نہیں آدھی بازو دھوڑتا تھا کوئی ٹکھنے نہیں آدھی پنڈلیوں تک دھوڑتا تھا لیکن یاد رکھئے گا وضو کے آزا کو تین دفعہ سے زیادہ دھونا سنت کی تعقید کے برخلاف ہے زیادہ عزو کا حصہ تو دھویا جا سکتا ہے لیکن تین سے زائد دفعہ دھونا حدیث کے حوالے سے مکروح ہے اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ اور اگر بیمار ہو سفر کی حالت میں اور تم میں سے کوئی شخص رفعہ حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو لمس کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو پاک مٹی سے کام لو بس اس پر ہاتھ مارو اپنی مو اور ہاتھ پھیرو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا مگر وہ چاہتا ہے نا کہ تمہیں پاک بھی کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام بھی کرے شاید ہے کہ تم شکر گزار بنو بزو کے بعد اب یہ دوسرا حکم جسے تیمم کا حکم کہا جاتا ہے تیمم کا یہ حکم اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورہ نساء میں بھی آیا اور میں نے وضاحت کو یہیں کے لیے مؤخر کیا یہ وہ حکم ہے جو اس موقع پر نازل ہوا یہ وہ تیمم کا حکم ہے جو اس موقع پر نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اس غزبے کے سفر میں شامل تھی پڑھاؤ کیا گیا حضرت عائشہ کا ہار گم گیا حضرت عائشہ اپنی بہن حضرت اسمہ سے یدھار مانگ کے لائیں تھی ہار ہار گم گیا پڑھاؤ کو گیا سارا لشکر ہار تلاش کر رہا ہے اور نماز کا وقت آیا پانی نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی ٹانگ پر تھا آپ سو گئے حضرت عبو بکر کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ کے ہار کی وجہ سے یہ سارا پانی اور اس کی دشواری کا معاملہ رہا بھی کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبو بکر حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ میری سائیڈ پہ کچھوکے لگا رہے تھے کہ دیکھ تو کیا کر رہی ہے اور دیکھ تو کیا کرا رہی ہے لیکن میں ہلی نہیں صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور پھر یہ تیمم کے احکامات کا جو آیات نازل ہوئی اور پھر سارے لشکر نے کیا کیا سب نے تیمم کیا اور کچھ صحابہ اکرام نے حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آل صدیق یہ تمہاری امت پر ایک اور احسان ہو گیا کہ یہ یہ معاملہ رونو ما ہوا تھا اور پھر ہار کیا سے نکلا تھا وہ اونٹنی جو دی نا جس پر حضرت عائشہ سوار تھی اس کو جب اٹھایا نا کچھ کا سفر کا حکم دیا گیا ہار کوئی نہیں مل رہا پھر کہا چلو اب مل جائے گا پھر کیا ہوا اونٹنی اٹھائی وہی کے نیچے سے وہ ہار نکلایا اصل میں یہ ساری سیچویشن کریئیٹ کیوں کی گئی تھی کیونکہ تیمم کی آیات نازل کی جانی تھی ان آیات میں ہوا کیا احکام کی حکم کیا دیا جارہا ہے کہ یہ تیمم کب کب کفایت کرے گا یعنی اگر کسی کو وضو کی حاجت ہے یعنی نواکس الوضو ایک طویل فہرست نواکس الوضو ہو چکے ہیں وضو ٹوٹ چکے ہیں وضو کی حالت ہے یا کوئی بھی ایسی حالت ہے جس میں غزل کی حاجت موجود ہے تو تیمم دونوں حالتوں کے لیے کفایت کرے گا تیمم کب کیا جائے گا وہ یہ کہ جب پانی میسر نہیں پانی یا تو میسر ہی نہیں ہے یا پانی پاک نہیں ہے یا اتنا نہیں ہے کہ اسے غزل یا وضو مکمل ہو سکتا ہے اور یا پانی استعمال کرنا اس شخص کے لیے تجویز نہیں کیا گیا یا اس سے رکنا ہے مثل کوئی مریض ہے اس کو سکن کی کوئی پراملوم ہے کوئی ایکزماز ہیں یا کوئی فنگل انفیکشنز ہیں ناکھنوں وغیرہ کی یا پھر اس کو کوئی برن کیس ہے سکن جل گئی بھی ہے کوئی فریکچر ہے پلستر لگاو ہے کوئی اپریشن کا مریض ہے ٹانکے لگے ہیں وہ نہیں غسل کر سکتا وہ نہیں اٹھ کے کوئی معاملہ کر سکتا تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے گا نماز نہیں چھوڑی جائے گی لیکن اور پاکی بھی نہیں چھوڑی جائے گی پاکی کیلئے غسل اور غزو نہیں ہو سکتا لیکن اس حص کو قائم رکھنے کیلئے کہ تمہارا جیسے دل کرے گا مو اٹھا کے پڑھ نہیں سکتے کچھ نہ کچھ کرو گے ضرور اس پاکی کی حص اور احساس کو قائم رکھنے کیلئے ان مجبوری کی حالات میں کیا ہے تیمم کر لیا جائے گا یا کوئی شخص جو کوئی بہت ہی بیمار ہے کمزور ہے ضعیف ہے سخت تھنڈا برف پانی ہے پہلے وہ نمونیا کا مریض تھا مشکل سے اٹھا ہے پھر تھنڈا پانی میسر ہے غسل کرے گا وضو کرے گا پھر بیمار ہو جائے گا تو ایسی حالتوں میں تیمم کی اجازت موجود ہے یہ سفر ہے یا بے شخص بغیر سفر کے ہے یہ تیمم کی سکولت ان حالتوں میں میسر ہے یہ تیمم کس کس چیز کے ساتھ کیا جائے گا یہاں پہ تو اللہ نے سعید انتویبن صاف پاکیزہ خوشک مٹی کا تذکرہ کیا اس سے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیں خدیث اور فقی مسائل سے پتا چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو جلانے پر نہ پگلے اور جلانے پر راہ نہ بنے ان چیزوں کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے جلانے پر کاغذ گتہ کپڑا یہ کیا ہے یہ راہ بن جاتے ہیں اسی طرح جلانے پر پگل جاتا ہے شیشہ پگلتا ہے لوہا پگلتا ہے میٹلز پگلتے ہیں پلاسٹک پگلتے ہیں ان دونوں قسم کی چیزوں کے ساتھ تیمم نہیں کیا جا سکتا نہ پگلتا ہے نہ راہ بنتا ہے کونسی چیزیں پتھر چونہ ریٹ سیمنٹ بجری یا اس قسم کی مٹی کے بنے ہوئے برطن تو لہذا تیمم کیلئے کوئی پتھر رکھا جا سکتا ہے کوئی مٹی کا پیالہ رکھا جا سکتا ہے کوئی اس قسم کی چونہ کوئی اس قسم کی چیز رکھی جا سکتی ہے تاکہ اس سے تیمم کیا جا سکے یا جیسے فلائٹس میں بساوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جہاز کے اندر وہاں پہ وضو کا کوئی ہے تمام نہیں ہے جہاں تمام ہوتے وہاں اتنی گندی اور اتنی ناپاکی اور گندہ پانی تو ایسی حالتوں میں تیمم تو وہ مٹی کا پیالہ وغیرہ یا چھوٹا سا پتھر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے اب تیمم کا طریقہ کیا قرآن نے بڑے واضح طور پر کر دیا کیا کرو فم سہو بے عجوخکم وعائیدیکم اپنے اپنے چیروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر لو قرآن نے چیرے اور ہاتھ کا مسا کیا اور تشریح کر دی حدیث اور سنت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ آپ دن ایک نماز کی امامت کروا رہے تھے سفر کی کیفیت میں تھے کہ ایک صحابی ادھر امامت ہو رہی ہے اور ادھر کیا ہوا کہ ادھر ایک صحابی آئے اور وہ زمین میں لوٹنے لگے گول چکر لوٹ پوٹ ہونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنے کے بعد پوچھا کہ بھی تیری حالت کیا تھی اور یہ تیرا عمل کیسا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی اور میں نے پانی نہیں پایا جماعت میں آنے کی جلدی تھی اور میں نے سوائیدن تویبن کو سمجھا تو جیسے وضو اور غسل میں ہوتا نا کہ بال برابر علاقہ بھی خوشک نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ شاید مٹی سے بھی کوئی جسم کا حصہ میں نہیں چھوڑنا اس لیے کیا ہے میں مٹی میں لوٹنے لگا آپ نے فرمایا کہ نہیں تیرے لیے ایسا کرنا ضروری نہیں تھا بلکہ تیرے لیے یہ کافی تھا اور یہ کافی کہنے کے بعد آپ نے دیمنسٹریٹ کر کے دکھا دیا کیا کیا آپ نے سنت میں راوی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ہاتھ مارا ہلکی سی پھونک ماری کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے دونوں ہاتھوں اور ہتھیلیوں کو ملا اور پھر چہرے پر ہاتھ ملا لیکن کچھ روایات میں یہی ترتیب جو قرآن کی ہے کچھ روایات میں وہ ترتیب بھی کہ ہاتھ مارا پھونک ماری پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ ملا دونوں طریقے اختیار کیے جان سکتے ہیں لیکن یہ واضح طور پر یاد رکھئے کہ تیمم میں صرف چہرے اور ہاتھ کا مسا ہے سر کا مسا کان پاؤں بازو کچھ اور موجود نہیں ہے یہ صرف اس پاکی اور تحارت کی حص اور اس سنسیشن کو قائم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ناپاکی کی حالت ہے غلاست کی حاکت میں ہو تو کیا کرے جیسے مو اٹھائے گا ویسے اٹھ کے تم اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہو جاؤگے کیا کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرو گے اور یہ تیمم کی مدت کب تک رہتی ہے جتنی دیر تک عزر رہے یا جتنی دیر تک پانی میسر نہ آئے جو ہی پانی میسر آ جائے پھر تیمم کی مدت ختم وضو اور غسل کا طریقہ شروع اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کا خیال رکھو اس بختہ اہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا تھا کونسا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اب یہ خودیوں کو ان کے اہد یاد کروائے جا رہے ہیں اور پھر اگلے رکوعات میں یہ بتایا جائے گا کہ جب یہ خودیوں نے اپنی بدہدی کی تھی نا تو پھر ان کو کیا کیا معاملہ ہوا اللہ نے ان کو ان کا اہد یاد کیا یہ تم نے کہا تھا سمینہ و اطوانہ اللہ سے ڈرو اللہ دلوں کے راز جانتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو آج پھر دوسری دفعہ انصاف کا تذکرہ کسی ایک دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ ادل کرو یہ تقوی اور خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے در گزر کیا جائے گا اور انہیں بڑھ چڑھ کر عجر ملے گا رہے وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کریں گے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اللہم اجرنا من النار اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں کب وہ صلح خدیبیاں سے پہلے تم پر کیا جبکہ وہ ایک گروہ نے تم پر دسترازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے اللہ سے در کر کام کرتے رہو ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا یہودیوں کو ان کا اہد یاد دلا کر ان کی بد اہدی کا تذکرہ کر کے پھر ان کے بد اہدی کا انجام دکھایا جائے گا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ بد اہدی کرنے والی قوموں گروہوں کا انجام کیا ہوتا ہے اہد لیا تھا ان میں بارہ نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں کب تک اللہ کب تک ساتھ ہے یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے اللہ کی مدد کب تک ساتھ رہے گی جب تک کوئی قوم کیا کرتی ہے اگر تم نے نماز قائم کی زکاة دی میرے رسولوں کو یعنی حدیث اور سنت کے نظام کو مانا اور دین کی مدد کی رسولوں کی مدد کیا ہے قرآن کی دعوت تبلیغ اشاعت حفاظت نفاظ ان کی مدد کی اور اللہ کو کرزے خسنا یعنی راہِ لِلہ مال خرچ کرتے رہے تم یہ پانچ کام کرتے رہو گے تو اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں یقین رکھو میں تمہاری برائیاں یہ جو پستی ہے جو بدحالی ہے جو تمہارے معاشرے میں بری آتے یہ پانچ کام تم کرو گے میں تمہاری پستی تمہاری بدحالی تمہاری معاشرتی برائیاں عیب تم سے زائل کرتوں گا دنیا میں اور آخرت میں تمہیں ایسے باغوں میں تاقیل کروں گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہوں گی مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی وہ تو پھر سوا و سبیل سے بھٹک گیا پھر ان کا یہ اپنے اہد کو توڑ ڈالنا اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا ہمارے لیے بھی یہ ہے اللہ نے کہا کہ انہوں نے اہد کو توڑ ڈالا جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا اپنی رحمت سے دور پھینگ دیا دیکھتے جائے گا یہ سب خالات آج ہمیں اپنے اندر نظر آتے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینگ دیا ان کے دل سخت کر دیئے اب ان کا خال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے باتوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں جو تعلیم ان کے دین کی تعلیم ان کو دی گئی ہے ان کا بڑا حصہ وہ بھول چکے ہیں اور آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا تمہیں پتا چلتا رہتا ہے کیا خیال ہے رحمت الہی سے محرومی نظر آتی ہے قوم کے اندر دلوں کی سختی نظر آتی ہے قرآن کے حکمات اور دین کی تعلیمات سے دوری نظر آتی ہے اور خیانتیں اخباریں بھری پڑی ہیں سب کیوں ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ بدہدی کا ارتکاب کیا کیا ہے ان میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہیں جو اس عہب سے بیچے ہیں بس جب حال بس تب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو شرارتیں بھی یہ کریں گے اور وہ ان سے متوقع بھی ہیں لہٰذا انہیں معاف کر دو ان کے حرکات سے شمپوشی کرتے رہو اللہ ان سب لوگوں پسند کرتا ہے جو احشان کی روش رکھتے ہیں یہ خودیوں کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ ان سے بھی وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ توڑا تو ان کو کیا سزا مل اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی وعدہ لیا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ یعنی عیسائی تھے مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھی بھلا دیا آخر جب انہوں نے حصہ بھلایا اور انہوں نے بدعیدی کی تو اللہ کیا کہتے آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس میں بغض اور رنات کا بیج بھو دیا اور واقعی کرسچنز کے آپس کے گروہ اگر وہ اللہ کے وعدوں کو بھولاتا ہے تو اللہ آپس میں بغض اور رنات ڈالت نظر آ رہے ہیں اس کا بغض اور رنات اور ضرور ایک وقت آئے گا جب انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے تھے اہل کتاب ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی باتیں تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے ایک حق نمہ کتاب جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اپنے ازن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر جانلے کی طرف لاتا ہے راہ راست کے طرف رہنمائی کرتا ہے یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن امریم خدا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ دو اگر خدا مسیح ابن امریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو خلاق کر دینا جائے تو کس کی مچال ہے کہ اس کو اس راتے سے باز رکھے اللہ تو زمین اور آسمانوں کا سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر خوابی یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چخیتے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے در حقیقت تم ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان جیسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے جیسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی حکومت ہے سب کو اسی کی طرف پلٹنا اے اہل کتاب ہمارا یہ رسولے سے وقت تمہارے پاس آکے دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ مدد سے بند تھا آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً پانسو اکتر سو سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے اور پھر مزید چالیس سال بعد نبوت اور ادھر بنی اسماعیل میں چالیس نسلیں ڈھائی ازار سال تک نبی نہیں آیا تھا کیوں اتنے دیر تک کیوں دو حکمت مفسرین بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ پہلے جو پہ در پہ نبی آئے ہیں اب نہ آئے تاکہ انسانیت نہیں اور انسانی ذہن نے جتنا ٹیڑ جتنا ارخاد جتنا شرک کرنا ہے نا ایک دفعہ کھل کے کر لیں تاکہ اس کامل دین کے ذریعے اس کو فردر فائنلی نیوٹرلائز کیا اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کے اندر اب وہ نبوت اور وحی کی طلب پیاس ڈیولپ کرنا چاہتا تھا کیونکہ پیاس ہونا تب ہی اس چیز کو ابزاب کرتے ہیں بلکل جیسے خوشک بلکل خوشک زمین کے اوپر بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے جذب ہو جاتا ہے اور بھینی بھینی خوشبو فارن پھیلتی ہے یہی چاہتا تھا اللہ کہ انسانیت کو نبوت سے کچھ دیر کے لیے محروم کر کے طلب اور تڑپ ہو اور نبوت کی تعلیمات اور وحی کی تعلیمات سمو لی جائے تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی خوشکبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا دیکھو اب وہ بشیر اور نظیر وہ آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر کہتی رہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جو ہم پڑھ چکے ہیں یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا میری قوم کے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں دی اس نے تمہیں نبی پیدا کیے تمہیں فرما رواہ بنایا تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نے دیا اے برادرانے قوم مقدس سرزمین کونسی تھی ہاں فلسطین کی زمین کو فتح کرنے کا حکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے پیچھے نہ ہٹو وانا ناکام اور نہ مراد پلٹو گئی اللہ کا حکم تھا انہوں نے توقع کیا نہیں انہوں نے ایک ٹیم تیار کی جاؤ جا کے فلسطین کی ریسرچ کرو دیکھو وہاں کے حال کیا ہے حضرت موسیٰ نے ٹیم کو کہا کہ جب وہاں سے واپس آوگے حالات مجھے بتانا قوم کو نہ بتانا قوم کے لوگ جو ریسرچ کرنے کے لیے گئے تھے فلسطین کی واپس آئے حضرت موسیٰ کو کیا بتایا ساری قوم کو بتا دیا وہاں کے لوگ تو بڑے طاقت والے ہیں ہم تو ٹڈے لگتے ہیں ان کے سامنے قوم نے انکار کر دیا ہم نہیں جائیں گے جیخات پہ اے موسیٰ وہاں تو بڑی زبردست لوگ رہتے ہیں ہم ماں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکلنا جائیں کوئی قوم جاتی پھرتی ہے خالی کرتی پھرتی ہے آجو تم آجو جیخات کرنا پڑتا ہے وہ وہاں سے نکلنا جائیں اگر وہ وہاں سے نکل گئے تو ہم داخل ہونے کیلئے تیار ہیں ان درنے والوں میں سے دو لوگوں نے ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نواز آتا انہوں نے کہا مومن ایسے ہی ہوتے ہیں ان جبباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ جب تم اندر پہنچو گے تو تم ہی غالب ہوگے اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو لیکن انہوں نے یہی بات کہی ہے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں بس تم اور تمہارا رب تم دونوں جاؤ لڑو ہم یہی بیٹھے ہیں زدی دھیٹ مغدوب ہوتی ہیں وہ قومیں جو نہ اللہ کے حکم مانتی ہیں نہ وعدوں پر توقع کر کے سبر کرتی ہیں اس پر موسیٰ نے کہا میرے رب میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر میری اپنی ذات یا میرا بھائی بس تو ہمیں نافرمان لوگوں سے الگ کر دے اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک چالیس سال تک ان پر حرام رہے گا یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کرو چالیس سال ایک قوم ایک پوری جنریشن ہلاک ہوئی تھی ان کا حال کیا تھا یہ روز صبح اٹھ کے نیت کرتے تھے کہ ہم فلسطین جائیں گے سفر کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے ساری رات دن سفر کرنے کے بعد رات کو پڑاؤ کرتے تھے صبح اٹھتے تھے دیکھتے تھے جس جگہ پر کل صبح چلے تھے اگلے دن پھر وہیں ہوتے تھے یہ ان پر اتنی اتنی خلاقت کی مار ہوئی جب کوئی قوم اللہ کے حکمات کو مانتی نہیں ہے اور اللہ کے وعدوں کو توڑتی ہے اور اس کے حکمات پر توقل نہیں کرتی بسبری کرتی فرمانی کرتی ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے آج ہمارا بھی حال یہی ہے کتنے سالوں سے پاکستان بنا ترقیاتی منصوبے بنتے ہیں ایڈوکیشنل پالیسیز آتی ہیں دس سالہ ہیلتھ پالیسیز آتی ہیں نہ ہیلتھ بڑی نہ ایڈوکیشن بڑی جی این پی وئی کی وئی نہ قوم کے اندر تعلیم بڑی نہ قوم کی صحت بدلی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان واقعات کو عبرتنات واقعات سمجھ کی اپنی اسلاح کی توفیق تعطاب فرما ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب عزت اما یسیفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب بال آلمین آمین سم آمین